ہمیں پہلے اس کو یوٹیوب پہ لے جا ہوں چلو بعد میں لے اوکے سو اسلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم تو دل لاسٹ اپیسوڈ اور لاسٹ سیشن اپ پیفٹین انویلیوبل لازاف گروپ کی اس ماسٹر مائنڈ میں آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ امید ہے یہ سفر آپ کو پسند آیا گا اور اس میں بتائی گئی باتیں ہیں اس میں کی گئے ڈسکشنز کو آپ نے پسند بھی کیا ہوگا اور آئی ام بڑی شور کہ اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو سب سے پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ ہم نے جو پورے پندرہ قوانین آج اس کے آخری دو قوانین پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم تیرہ مختلف قوانین پر بات کر چکے ہیں اس کتاب کی اہمیت میں بہت ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ میرے نشدیک پرسنل گروت اور سیلف ڈیولیمنٹ کے حوالے سے بہترین کتاب اگر کوئی میں نے پڑھی ہے ذاتی طور پر جو کہ میں بہت سی کتابیں پڑھتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے میرا خیال ہے کہ صفحے اول میں جو پہلی کتاب میں جسے قرار دیتا ہوں ذاتی گروت کے لیے تو وہ یہ ہے تو ایسے کوچ ایسے سپیکر ایسے ٹرینر ایسے ٹرانسفارمیشن آ ایجنٹ اس دنیا میں آپ کو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اپنی گروت پہلے کرنی ہے پھر سب چیزیں کہا ہاتی ہیں تو جب تک آپ کی اپنی گروت نہیں ہوگی تو آپ تو سرے کو کیا سکھائیں گے کیا سکھائیں گے اس معاشرے کو یا اپنے جہاں بھی ہیں جساں کاروبار میں اپنے خاندان میں جہاں بھی آپ لیڈ کرتے ہیں کیا لیڈ کر سکیں تو اس لیے اس کی اہمیت تھی اور ہم نے کوشش کی تھی سجاد خان صاحب کی بڑے مہربانی کے انہوں نے اس کا آغاز کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص اس سبجیکٹ پہ اب تک اب تک کی جو ہماری ٹیم ہے اس میں سجاد خان سب سے مدفرد رہے اور انہوں نے بہت گہرائی سے اس کو بار بار پڑا بھی ہے سیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں آکر کہانی ختم ہوتی ہے آپ سب کے پاس ہی وہی اپرچنیٹیز ہیں جو سجاد کے پاس ایک سال پہلے تھی آپ آگے نکل سکتے ہیں آپ کی اس پر عبور حاصل کیجئے تو آج کا جو پہلا قانون ہے جس پر ہم بات کریں گے تھرٹینٹھ لا بلکہ فورٹینٹھ لا صرف ہے فورٹینٹھ لا آف آرسنل گروہ ہے اس کا نام ہے لا آف ایکسپینشن اچھا اس لا سے تھوڑا سا پرابلم جو ہوتا ہے لوگوں کو کنفیوجن بلکہ کیونکہ میں اس سے پہلے ایک اور لا پڑا چکا ہوں جس کا نام تھا لا آف رابر بینڈ تو وہ مکس کر دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بھی میں نے آپ کو رابر کو کھینچ کے بتایا تو دیکھیں دو لفظ ہیں انگریزی کے ذرا ذہن میں رکھیں تو آپ کو ان کا فرق ناظر آیا ہے رابر بینڈ میں ہم اسٹریچ کرتے ہیں ایکسپینڈ نہیں کرتے ایکسپینشن ایک الگ چیز ہے اسٹریچنگ ایک الگ اسٹریچ کسی ایک چیز کی جہاں تک اس کی اسٹریچ کی جا سکتی وہیں تک کی جا سکتی اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ نا تو لا آف رابر بینڈ اسٹریچ کرتے ہیں تو اسی طرح آپ چیزوں کو اپنے دسترس میں لے آتے ہیں قابو لے لا آف ایکسپینشن اس سے ہٹ کر ہے لا آف ایکسپینشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کپیسٹی کو بڑھاتے ہیں پوری اوورال صرف اسٹریچنگ کو ہی نہیں بڑھا رہے ہیں اوورال آپ بڑے بن جائیں گے تو آپ کی ذہنی سطح بھی بڑی ہو جائے گی آپ کی ایکسپینشن سے مراد ہے آپ کی آپ کے ذہنی جو انٹیلیجنس ہے اس کی ایکسپینشن ہر طرح سے آپ کے ایون فائننس کی ایکسپینشن دولت کی ایکسپینشن دیکھیں ایک آدمی لکھ پتی ہے تو وہ لکھ پتی کے حساب سے ہی چیریٹی کر سکتا ہے نا سٹریچ لیکن ایک آدمی عرب پتی ہے تو وہ عرب پتی کے حساب سے کرے گا تو ہم چاہتے ہیں اس لکھ پتی اور کروڑ پتی اور عرب پتی کے طرح آپ ایکسپینڈ کریں آرہی ہے بہت سمجھ میں تو گروت آلویز انکریزز یور کپیسٹی جب آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے آپ کی پہنچ بڑھ جاتی ہے آپ کی جو کپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے زندگی میں اب میں ایک بہت سبردست ریسرچ ہو چکی ہے اس پہ دنیا کی تیرہ یونیورسٹیز نے مل کر کی تھی جس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بھی تھی آرورڈ بھی تھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا بھی تھی پرنسٹن یونیورسٹی نیڈرزی بھی اس میں شامل تھی اور واشنگٹن ڈی سی میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی یہ سب شامل تھی دنیا کی بہتری یونیورسٹی میں اور وہاں پہ وہاں انگلینڈ سے بھی کچھ یونیورسٹی تھی ناکس گورٹ کینگریج ہویا یہ ایک ایک بہت بڑی ریسرچ کی گئی اور اس پر کوئی تقریباً ساڑھے تین سال ہونے لگا ہے اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تمام جو بھی کرین پی ایڈیز کام کر رہے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ایوریج پاپولیشن اپ ڈا انٹائر گلوپ ریگارڈلیس اپ ڈا کنٹری ایج ریس ریلیجن سب کو انہوں نے افضر کیا تھا مختلف سر ویس کے لئے نے اب تک اپنی خدا کی دیوی تمام تر صلائیتوں میں سے صرف دس فیصد پوٹینچل کو استعمال کیا ہے آج تاک جبکہ ہم دنیا کی تاریخ مختلف آہ سائنستان مختلف بتاتے ہیں مختلف آہ جو ریسرچز ہیں وہ کہتے کوئی کہتا ہے دس لاکھ سال پرانی ہیں تو پانچ لاکھ کہتا ہے تو پیس ہزار پچاس ہزار سب کے الگ الگ ہے نا لیکن اوورال جو آج کی ویلیو ہے ایوریج آدمی صرف دس فیصد اپنی کیپیسٹی کو یوز یا اپنے پوٹینچل کو یا اپنی صلائیت کو استعمال کرتا ہے تو باہر کیجئے یہ بڑا اور طلب باہر ہے صرف دس فیصد ہماری جو اللہ نے ہمیں عطا کیوں اس کی دس فیصد ہمیں استعمال نہیں ہے آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ کو ایوریج نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ سب باسلائیت لوگ ہیں اور آپ سب میں ایک لگن ہے آگے بڑھنے کی اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنانا کی اور بلکہ اس پوری دنیا کو بہتر بنانے کی تو آپ کو تھوڑا سا مارجن میں دے دیتا ہوں کہ آپ مارا ہو جائیں گے یا تیرہ ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی آپ کی زندگی میں ستاسی فیصد گنجائش باقی ہے کپیسٹی بڑھا ہے اب آپ سو پہ نہیں جائیں گے کوئی بھی نہیں جائیں سکا ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہمیں جائیں لیکن تیرہ سے چودہ تو ہو سکتے ہیں پندرہ تو ہو سکتے ہیں ہم لوگ اگر ہم مینٹ کر لیں تو آپ سوچیں کہ جب آپ ایوریج لوگ دس ہیں اور آپ بارہ ہے تیرہ یا چودہ پہ آ گئے تو آپ دنیا میں کہاں پہنچیں گوھر کیجئے آپ کی کپیسٹی اگر آپ نے بڑھا لی تو گوھر کیجئے یہ بہت امپورٹڈ بات اب وہ ہمیں کیا سیکھنا ہے اس میں کہ ہمیں وہ کونے پکڑنے ہیں جس سے ہم اسے ایکسپینڈ کر سکے دیکھیں کوئی جیسے چیزوں کے کونے ہوتے ہیں نا ان کو ہم جب پکڑ کے کھینچ دیں تو کپیسٹی بڑھتی ہے اس کی ہمیں اپنی زندگی کی ہے اور اپنے ذہنی سطح کی اور اپنی عقلی سطح کی ان کونوں پر نظر رکھ کے ان کی کپیسٹی کو بڑھانا ہے اور وہ کیسے کیا ہے تو اس کے کچھ اس نے بڑے خوبصورت قصور بتائیں بڑے آسان سے اس کا سب سے پہلا یہ ہے اور یہ بڑا تاریخی جملہ ہے اس کا میں نے اس کے موں سے کئی کئی بار سنایا آپ نے اس کا ساتھ بیٹھے وہ یہی کہتے ہیں کہ سٹاپ ٹھنکنگ مور ورک اور سٹار ٹھنکنگ وٹ ورک یعنی یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں اور زیادہ کام کروں محنت کروں جیسے ہمارے عام ہوتا نا بس محنت کیے جاؤ تو اگر یہی کرائیٹیریہ ہوتا اپنی گروہت کا اور آگے بڑھنے کا یا اپنی کیپیسٹی بڑھانے کا تو پھر پاکستان اور سومالیہ کو دنیا کامیترین ملک ہونے چاہیے یہ کہیں یہاں دیکھا ہے آپ نے کسی کبھی جا کر سڑکوں پر وہ ان مزدوروں کو جو منوں کا ٹنوں کا وزن اٹھا کے بچارے جا رہے ہیں وہ سب سے غریب لوگ ہیں دیکھئے نا تو کام بڑھا لینے سے آپ کی کیپیسٹی یا آپ کی قابلیت نہیں بڑھتی بلکہ کام وہ کریں جو کام کرتا ہوں تو سٹاپ ٹھنکنگ مور ورک اور سٹار ٹھنکنگ وٹ ورکس یعنی یہ زیادہ کام کرنے کی بجائے سوچنے کی بجائے یہ سوچیں کہ کیا چیز کام کرتی ہے میں اس میں وہی طرح ہوں آپ دیکھیں وہی لوگ علیہ ہوتے ہیں وہی لوگ بہتر ہوتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صرف وہی کام کرتے ہیں جو کام کر سکیں ہم فضولیات میں بڑا وقت آیا ہماری آدھی زندگی کیا تین دو تہائی زندگی سے بھی نہیں کاموں میں گزر جاتی جز میں کوئی گروہ ہی نہیں ہوتی اور ہم لگے رہتے ہیں ساری ساری ہوتے ہیں تو سٹار ٹھنکنگ مور ورک اور سٹار ٹھنکنگ وٹ ورکس اب اس کے لئے اس نے کہا ہے کہ اگر کہ یہ جو صلاحیت ہے ہماری capacity ہے یا جیسے کہتے ہیں ہم بڑھا رہے ہیں جس کو اس میں یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ مجھے اس کو بڑھانا ہے بلکہ اس کو بہتر کرنا ہے بڑھانا نہیں بلکہ not for the more but the better اسے بہتر کرنا ہے کیسے بہتر کر سکتا ہوں گا اپنی کارکرد بھی نہیں کھو اپنی صلاحیت کو بڑھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا اگر اسے بہتر آپ سر انجام نہیں دے سکتے تو وہ بڑھانا بھی بیکار ہو جائے گا بلکہ نفسان نہیں کر جائیں گے دوسرا جو اس نے کہا ہے کہ یہ تین سوال ہیں جو اپنے آپ سے ضرور پوچھی ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے اس کا پہلا سوال ہے کہ what am I required to do کہ یعنی مجھے ایسی کیا چیزیں جس کا کرنا ضروری ہے جو required ہے جس کی ضرورت ہے آپ سوچی جو بھی کام جس کام ہیں بھی آپ اپنی capacity کو بڑھانا چاہتے تو اس میں آپ کو سوچی ہے اپنے آپ سے سوال جیے وہ کیا حوامل ہیں کہ جو میں کر لوں تو میری capacity بڑھ سکتی ہے نمبر ایک پر دوسرا what give me the greatest return اور اسی کے ساتھ تیس ہے سوال ہے کہ what give me the greatest reward اب یہاں دونوں چیزیں عجیب چی لگتیں کے return اور reward تو ملتے جو اتنے سے لفظ لگتے ہوں گے شاید آپ کو یہ دو مختلف لفظ ریٹرن کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں بزنس پرسپیکٹیو سے آپ لوگ سارے بزنس کوچ ہیں اور بزنس کوچنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو بزنس میں return کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے چلیں کوئی بتا ہے investment جی دیکھیں کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں اس میں ایک investment کرتے ہیں اور اس کا جو منافع ہوتا ہے اسے return کہتے ہیں reward کیا ہوتا ہے تو میرا یہ سوال appreciation ٹھیک ٹھیک ہے وہ بھی ایک پہلو ریوارڈ ہوگا نا ہم محنت کر رہے ہیں اور اس کا reward وہ return ہے وہ انویسمنٹ ہے آپ کا ٹائم اس کے بدلے میں آپ کو پروفٹ ہو گیا یعنی جیسے کہتے ہیں ریٹرن آف مائی ورک جو میں نے ریٹرن مل گئی ریوارڈ جو ہے وہ اس کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہوتا پہلی بات پہلی ہے ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ قلبی سکون جسے کہتے ہیں کئی بار آپ کو ریٹرن تو ملتا ہے ریوارڈ میں مثلاً اس کی میں ایسی مزاقتاً مثال دیتا ہوں آپ اس طرح سے لے لیں کہ آپ نے کہا جی مجھے دولت مند بننا ہے میں کیسے ایک capacity بڑھاؤں جا کے ڈاکہ مار لیا ایک مثال ہے پیسے تو مل گئے نا آپ زرطاش نے سیریوس ہو جانا ہے تو بس ہو گجنہ والے والے آپ ہیں آپ ہی کے گھروں میں پڑے گا ڈاکہ ہم تو دور ہیں مشورہ شاہد کو لے کے جاؤں گے ساتھ سیر میں بہت سے سنیے کہ یعنی پیسہ جو آپ ریٹرن چاہ رہے ہو وہ تو مل گیا کیا وہ ریوارڈ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی رات بھر کی نینے اڑی ہوئی ہے یار کب پکڑی جاؤں گی اور کب جیل جاؤں گی یہ اس کا ریوارڈ ہے تو آپ کو بھول کریں گی اس ریٹرن کو نائی نو آرہی بات میری سمجھ میں ریٹرن اور ریوارڈ ریٹرن جو ہے وہ مانیٹری بھی ہو سکتی ہے یا میٹریلیسٹک ہو سکتی ہے ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سول بھی ہوتا ہے آپ کی سیٹسپیکشن میں پرسنل گریٹی پیٹی یعنی جو ہوتی نا سیٹسپیکشن کول پیلمنٹ اب جیسے اس کی مثال یہ کہ جیسے پچھلی بار نرگیش اپنے بچے کی بارے میں بتا رہی ہے جس کے بدلے میں وہ ڈگری بھی لے لیں گے سب کچھ کر لیں گے ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن وہ ریوارڈ نہیں ابھی سرف ریٹرن آیا ہے ریوارڈ جب آئے گا جب کوئی آکے انہیں بتائے گا کہ آپ کا بچے ہے جو ڈاکٹر ہے اس نے میرا میری بیماری آپ سمجھ رہی ہے وہ ہے قلبی سکون یعنی آپ کی لیگیسی بھی بڑھ گئی آپ کا نام آپ کی شورت اور اس ریوارڈ تو آپ کو ڈگری کی شکل میں جیسے کالج دے دیتے ہیں آپ فیزمہ گراتے میں جاتے ہیں وہ تو انویسمنٹ تھی نا آپ کی صرف اس کے بعد جو کساری ہوتی ہے وہ ریوارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے جو آپ کو سلسلی مقلبی سکون دے دیتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ کیا ایسے کام ہیں جو مجھے کرنے چاہیے جو ریکوائرڈ ہے اس میں میرا ریٹرن کیا ہے اور اس میں میرا ریوارڈ کیا ہے اور کوشش کریں کہ ریٹرن اور ریوارڈ آلائن کر رہے ہیں جیسے میں نے بھی ڈاکے کی بات کی کہ اس میں ریٹرن تو ہے ریوارڈ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اب اس کا دن طرح جو خوبصورت نقطہ آ رہا ہے جس پر میں پولنے جا رہا ہوں یا اس سے پہلے کوئی سوال پہ بولتے ہیں کوئی ٹھیک ہے کلیر ایوریٹنگ جو میں نے کہا ہے دوسرا بہت بھی خوبصورت نقطہ ہے ذرا یہ زندگی کا یہ سمجھنے کہ بہت بڑا لیسن ہے جو میں نے بھی ایک دور میں سیکھا اور میں چاہتا ہوں اگر آپ اول تو آپ سب لوگ ذہین ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہے تو یہ سیکھ لیں آپ کو کہ سٹاپ ٹھنکنگ کین آئی اور سٹارٹ ٹھنکنگ کین آئی آپ جے کہیں نا زندگی میں ہم اکثر کہیں کیا میں کر سکتا ہوں ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں بہت سارے کام ہوں تو وین یو آسک کین آئی ڈو دیس اس میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سسپیشیس ہیں کہ کین آئی ڈو دیس اور دوسرا اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ نہ ہے مذہب آپ آپ تذبذب کا شکار ہیں تو اب کین آئے کا لفظ میں کیا ہوتا جواب کیا آئے گا کوئی بھی چیز کے باتے ہیں کوئی جواب ہوں گا یس یا نو یس یا نو تو وہاں پہ آپ کی مذہب اس سوال کا جواب مل گیا تو آپ آگے کیا بڑھیں ٹھیک ہے لیکن اگر اسی سوال کو بدل کے پوچھیں میں ہاؤ کین آئے اب شک والی گنجائش تو باقی نہیں فیصلہ تو میں کر چکا ہوں میں نے تو کر رہی ہی میں تو یہ ڈونڈ رہا ہوں کیسے ٹھیک ہے کیا میں کر سکتا ہوں والی بات تو ختم ہوگئی نا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کیسے کر سکتا ہوں یعنی مطلب میں نے کرنا ہے مطلب میں نے دیکھ رہا ہوں کیسے ٹھیک ہے تو آپ ڈریکٹلی سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ گیا تو یہ جو ہے نا زندگی میں یہ سوالات نہ کیا کریں اپنے آپ سے کہ can i do this can i do that just think how can i do that اور جب how can i do that کا مطلب ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی وہ جو expansion کے حوالے سے آپ کی ذہن کی capacity بڑھنا جد ہو جاتی کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو challenge کر رہے ہیں can i can i can i means اپنے آپ کو challenge کر رہے ہیں تو جب تک زندگی میں challenge نہیں کریں گے اپنی ذات کو کیسے نئے راستے میں کھلیں گے کھل سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی ذات کو challenge ہی نہیں کیا جہاں ہیں جہاں بیٹھے ہیں اور جیسے ہیں کہ آپ بنیاد پہ آپ چل رہے ہیں کہ یار بس چل رہی ہے کٹ رہی ہے تو آپ وہاں ہی کھڑے رہیں گے نا تو یہ تو expansion کی بات ہم کر رہے ہیں تو expand کب کریں گے اپنے آپ کو جب ہم اپنی آپ کو challenge کریں گے کہ how can i rather than can i means i don't know i am not sure اپنے بارے میں ہی آپ کو شک ٹھیک ہے جی آپ میں سے کسی نے شاہد ہاتھ اٹھایا تھا یا کچھ ٹھیک ہے are you clear ایک گوڑ ہے رابرد شیولر صاحب کا اور وہ چند سال پہلی تو وہ ایک پریشت ہے کیلیفورنیا کتھیٹرل چرچ کی بہت بڑے کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک زمانے میں میں بڑا ان کا بہت بڑا فین تھا اور ہر سنڈے کو ایک شو کرتے تھے آور آف پاور جو ڈیریک ڈیلیک کاس پہتا تھا ہزار ہم اللہ کم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ کوڈ ہے کہ ایف آئے ایشور یو یا میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ آپ فیل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں مطلب آپ کو یہ ایشورنس دے دی گئی ہے فاروق بھائی کہ آپ فیل نہیں ہوں گے نرگس آپ فیل نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیا کریں کیونکہ ہماری زندگی میں نائنٹی پرسنٹ کام ہم صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یار کہیں فیل نہ ہو یہ ہوتا ہے نا لیکن اگر آپ کو یہ گیرنٹی ہو تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی جہاں ہیں یا جو کر رہے ہیں اس سے دس گناہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ فیلد ہونا نہیں ہے تو یہ رابرٹ شوڑر کا ہے تو ہمیشہ what would you attempt if you know that you could not fail تو آپ کا انداز فکر ہی بدل جائے گا آپ کی سوچ پڑ کی کیپیسٹی کہاں پہنچیں گے ابھی جو کام آپ کر رہے ہیں کہ یار میں لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کا کام کر رہا ہوں ایک مثال ہے کہ اگر فیل بھی ہو گیا تو میں لیکن اگر مجھے یہ گیرنٹی ہو کہ آپ فیل نہیں ہوں گے تو آپ دس لاکھ کی تھوڑی کچھ نہیں ہے آپ تو دس کروڑ کی بات کرنا چھوڑ کریں کہ فیل تو ہونا ہی نہیں ہے نا گیرنٹی ٹو میں ایسی طرح زندگی کی کپیسٹی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور سیلپ لیمیٹنگ سٹیٹمنٹس آلویز ورک اس کے مطلب کیا ہے بتائیں کیا ہے سجار خانہ بتائیں سیلپ لیمیٹنگ سٹیٹمنٹس آلویز ورک جو انسان کا خوف ہوتا ہے جو لیمیٹ اس کے اوپر تو وہ تو کام کری رہی ہوتی ہیں اس کے لئے تو کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں جیسے لفظوں میں تو وہ تو ٹروت ہے نا آپ سوچنا بڑا کر دیں چیزیں بڑی ہو جائیں گی جب آپ کی سوچ چھوٹی ہے تو آپ کی پہنچ بھی چھوٹی ہوگی آپ کی جو پیمانہ ہے وہ ہی آپ کا حضر آپ جیسے میں نے مزاج میں کوئی لکھا تھا کہ آپ دریہ کے کنارے جو ہے چھلنی لے کر چلے جائیں یا چائے کا چمچہ لے کے آپ کے انجن والے پہلچے کی وجہ ہے تو کیا آگ لگے گی جسم میں کچھ بھی نہیں لگے سائٹ کیسے ہوں گے آپ چیزیں کیسے اکامپلش کریں گے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ لیمٹنگ گلیف کو اسٹیٹمنٹ جو بھی آپ دے رہے ہوں گے اپنے بارے میں کہ یار میں تو یہ ہی کر سکتا ہوں تو پھر آپ یہ ہی کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو فرسٹ آپ کی کوئی لیمٹنگ اسٹیٹمنٹ آپ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ لیمٹ لیس ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انفائنٹ انٹیلیجنس دید ہے پھر دوسرا ہے کہ اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے کبھی آپ نے گھروں میں جیسے آپ لوگ اپنے فیر کنڈیشننگ لگاتے ہیں سہاروں کی گھروں میں تو آپ نے دیکھا نہیں ایک ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ جس پہ آپ ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں دیکھا ہے سب نے ایک ہوتا ہے تھرمومیٹر کیا ہوتا ہے وہ بتائیے ذرا تھرمومیٹر تو وہ ہے نا کہ وہ آپ اپنے اپنا ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں باڈی جیسے ہی تو ہمارے نائنٹی پرسنٹ لوگ تھرمومیٹر لیے گھنے پہ ہوتے ہیں تھرمو سٹیٹ پہ کام نہیں کرتے کہ ہم چاہیں جیسا ٹیمپریچر سیٹ کر لیں اپنے مزاج کے مطابع اس میں آپ کو گرمی سردی جیسا بھی ہے اس کے حساب جا آپ سیٹ کر لیں تو لائف اور اپنی زندگی میں بھی تھرمومیٹر سے زیادہ تھرمو سٹیٹ بنی ہے ہاں یہ تارگٹ سٹ کریں ہاں جہاں بھی آپ کو جانا ہے ہاں ہاں وہ سی تھرمومیٹر پہ چونکہ آپ کی صرف باڈی کئی ہے نا وہ ریگولیٹ تو تھرمومیٹر ٹیمپریچر چینج نہیں کرتا صرف بتاتا ہے تھرمو سٹیٹ سٹ کرتا تو آپ نے کہاں جانا ہے کہ ایسے لیڈر ایسے گرون میں ایسے کپیسٹی بیلڈر چا کریں جہاں بھی آپ پڑھا رہے ہیں جہاں بھی آپ سکھا رہے ہیں جن کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ان کی کپیسٹی کو بڑھائیں گے نا کیسے بڑھائیں گے تو یو ہیب ٹو بھی ایک ٹھرمو سٹیٹ ناٹ تھرمومیٹر آری بہا سمجھے آری بہا سمجھے آری بہا سمجھے آری بہا سمجھے اب وہی جیسے اس کی انہوں نے فضل آگے کہا کہ don't confuse the need to correct with failure اب وہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم فیلیور کی ڈر سے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کرنا شروع جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں سیکڑوں بارہ آپ میرے موں سے سن چکے ہیں کہ ہم اپنے گولز کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی شخصیت میں کمیل آنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جو نہیں 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 فیل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گولز چھوڑ کہ اس سے سبق سیکھیں اور اس سے بڑا گول بنائیں that's how you are going to bounce back ٹھیک ہے تبھی آپ کے capacity بڑھے یہ بہت خوبصورت اگلا نقطہ ہے اس کو بھی بڑے غور سے سنیے گا اور یہ آپ سمجھ گئے کہ stop thinking one door and start thinking many doors یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہی ایک دروازہ ہے بلکہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سے اور دروازے بھی ہیں مثلا ایک چیز میں آپ کو آج بتاتا ہوں جو آپ کے تجربے میں ہوگی عام طور پر جب ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کریں کہ یا میرا یہ کام ہو جائے یا اس دروازے سے میں گزر جاؤں تو بس زندگی سفل ہو جائے گی ہر چیز بہتر ہو جائے گی میں guarantee کرتا ہوں guarantee کہ جب آپ اس دروازے سے گزریں گے تو دروازے کے اس طرف وہ کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں ابھی ہوتا ہی نہیں اسی کا نام زندگی ہے جب آپ ایک دروازے سے گزرتے ہیں تو سامنے دوسرا کڑا ہوتا ہے جو ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا جب تک آپ گزرے ہیں تو زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہیں گے دروازے کے جیسے ہم کہتے ہیں نا شائننگ آبجیکٹ سنڈروم بھی اور یہ سب اسی سے نکلے ہیں کہ جی یہ کام کرلوں گا تو میں کروڑپتی بن جاؤں گا سجاد خان بن گئے فلاں بن گئے ایسا نہیں ہے جب آپ گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اور کتنے امتحاں باتیں ہیں تو وہی ہے ابھی اس کے امتحاں اور بھی ہیں کہ بے شبار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تو ہمیشہ زندگی کا ایک اصول بنائی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کسی کوئی کوئی نئی چیز بتا رہا ہے تو آپ اس کو اعزیز ایکسپ کرنے کی بجائے بلکہ اس سے پوچھیں اور کیا کیا آپشن ہے اور کیا 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 جا ساتھ کیونکہ جتنے زیادہ آپشن ہوتے ہیں جتنی بہتر چوائیسز آپ قائم کر سکتے ہیں جبکہ اگر میں چوائیسی ایک دے رہا ہوں تو پھر آپ کیا کریں سوچیں تو ہمیشہ ایک دروازے کی بجائے بہت سے دروازوں کی طرف نظر رکھ کے پہلے سوال کریں کہ سجاد خان آپ نے بات تو اچھی کہی جنیت صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا حل بتایا لیکن اور کیا کیا ہو سکتا یہ بھی تو بتائیں there are always better options ذہن میں رکھیا دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کا یہ کیا option ٹھیک ہے ہمیشہ ہو سکتا ہو جو بتا رہا اس کو نہ آتا ہو لیکن موجود تو ہے کہیں نہ کسی اور کے پاس تو ہو ڈیا پہ رہا ہوں ب一点 ج relationship ٹھیک ہے مجموخ ظاہنا جیچوone عام طرح جیچوہ میں آپ کو بات رہا ہوں 콩 مإعجاب پہ بہ وترد اس یہ یہ ایک طرح ہے نہیں دی جنیاں بھر میں ہیں اور بھی تو کوچھے ہیں سب کام کر رہا ہے ضرور نہیں کہ میں ان کی ہر چیز کو میں فالو کر رہا ہوں یا وہ میری چیزوں کو فالو کر رہا ہے ہم آپ کو بیسکس بتا رہیں اب آپ جیسے میں نے ہمیشہ کا اپنا اپنا سٹائل کریئی ہے آپ آپ کی اپنی سوال جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ خود کیپٹن ہیں اپنی زندگی کے اور آپ اپنی قسمت کے خود مالک ہیں تو آپ کا سٹائل بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے خالق نے سب کو ایک جیسی صلاحیتیں دیکھے ملے آپ کو کسی کے میمک کرنے کی ضرور نہیں کسی کو کاپی کرنے کی جیسے ہم نے law modeling میں یہ بات بہت کھلک کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ سب سے بہترین جو آپ کے tools ہوتے ہیں زندگی میں سیکھنے کے وہ کیا ہوتے ہیں سب سے بہترین مضبوط ترین طور کیا ہوتے ہیں کوئی بتائیں آپ کی ناکامیوں سے بہتر کوئی teacher نہیں ہے آپ کو سکھانے کے تو سیکھئے اور کوئی بات ہے کہ آپ اسے change کیجئے اپنے pattern کو life کے results بھی change شروع ہو جائیں گے زندگی کو جس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں زندگی ویسی ہی نظر آتی ہے آپ اپنے دیکھنے کا angle بدلیں زندگی کے آپ کو مختلف انداز سے نظر آتی ہے ٹھیک ہے پھر اب سے مختلف انداز سے نظر آتی ہے اور انداز سے مختلف انداز سے مختلف انداز ہے یہ بہت خوبصور بات ہے درہ سمجھ کہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے لیکن اپنے مستقبل پہ آپ کا قابو ہے نہیں نہ ہوں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کل کیا ہوں آپ ستنا بھی تیاری کریں گے تیکھیں نا there is another bigger and higher force کسی کو بھی آنے والے کل کب ہاں جاننا مشکل ہے لیکن اس کو اپنے قبضے میں لانا بہت ناممکی ہے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں نا لیکن کیسے کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے فیلیور سے اپنی پوزشتہ ناکاملی سے سکتے ہیں اس میں یہ بھی میں نے پڑھا کر کہ آپ کے جو عادتیں ہوتی ہیں habits وہ بتا رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے جو character ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی destiny کیا ہوتا بلکو بلکو جیسے knowing today is essential and controlling today is possible تو آپ کو آنے والے گل پہ تو آپ کا کوئی زور نہیں ہے نا لیکن آج کیا ہیں آپ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج آپ کی دسترس میں آپ موجود ہیں لمحہ موجود میں یہ لمحہ آپ کے کنٹرول میں اور پھر جو آج آپ بوئیں گے وہ ہی تو کل کٹے گا جو آپ نے آج کو اچھا نہیں گزارا تو آنے والا کل آپ توقع کرتے ہیں کہ اچھا ہوگا سوچیں آپ کہیں سے بھی یہ مطلب logic بنتی ہے کہ آج میں نے کیونکہ زندگی میں یہ یاد رکھیں میری بات جو لوگ مجھے پہلے سمجھے کہ ہوں گئی جنہوں نے نہیں سنا رہا ہوں ہم زندگی میں دو طرح سے جی رہے ہوتے ہیں ابھی غور کیا ایدر 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 ریپیئرنگ اور ریپیئرنگ یا تو ہم ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہماکتیں ہم نے گزشتہ کل کر دی ہیں یا ماضی میں کی ہیں یا تو ہم بیٹھے ہوئے اسی کی ریپیئر میں لگے ہوئے ہیں یا پھر جو کامیاب لوگ ہیں آپ لوگوں کی طرح پڑھے لکھے ذہین لوگ وہ آنے والے کل کے لیے پرپیئر کر رہے ہیں تو اگر آپ آنے والے کل کے لیے پرپیئر آج کر رہے ہیں تو کیا آپ کو کل ریپیئر کرنا پڑے گا نہیں سوچیں تو آپ قدرتی آپ کی کیپیسٹی بڑھ گئی اور آپ آگے بڑھ گئے اور آپ کلکل ایک الگ فیز میں چلے گئے دنیا میں آپ ایبرج تو نہیں رہے پھر آپ آپ تو لیٹ کر رہے ہوں گے دنیا کو ہری بات سمجھ میں تو try to prepare for tomorrow rather than repairing for yesterday یہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے success success is a result of continued action filled with the continual adjustments یہ تو بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ زندگی کیا ہے لیکن زندگی ایک سفر مسلسل ہے منزل کا نام تو ہے نہیں ہم جیسے پہلے کہہ چکے ہیں زندگی یا کامیابی جو ہے ایک سفر ہے منزل نہیں ہے زندگی کی بھی کوئی منزل نہیں آپ کو کیا پتا ہے کل کیا ہوں کسی کو پتا ہے نہیں ہم پہلے کہہ چکے اور نہیں ہمارا کنٹرول ہے اس پہ لیکن ہمارا کنٹرول آج پہ تو ہے جو ہم بھوئیں گے وہ ہی ملے گا یہ ذہن میں رکھ لیں آپ اگر آپ کنٹینیلی جیسے آپ اپنے آپ کے جو اعمال ہیں اس کو کنٹینیل ایجسمنٹ کرتے رہیں گے یعنی وہ راستے کو پہ کریں گے اب جیسے آپ نے دیکھا نا ایک سب میرین جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا کہ فلان جگہ جا کے ہٹ کرے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیدھی چلی جاتی ہے پانی میں پانی میں تو بڑی بڑی راک سکتی ہیں تو ان سے بچتی بچاتی لیکن جا وہیں نہیں ہوتی جہاں اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور جا کے اس کو ہٹ کرتی ہے اسی طرح جاتے ہیں تو وہ اسی طرح جاتے ہیں نا اسی طرح جیسے آپ جندگی میں بھی منزل کا تائم ضرور کریں اپنے لئے لیکن راستے ادھر ادھر ہوتے رہیں گے ایجسٹ کرتے رہیں گے کئی جگہ آپ گھر سے نکلیں کہیں جانے کو جہاں بھی جانا ہے وہ منزل ہے آپ کی لیکن پہ چلا آگے روڈ باندھ رہے آپ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہیں تو نہیں کھڑ جائیں آپ دوسری گلی سے کل کے چلے جائیں گے لیکن جانا وہیں ہے اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے اسی لئے تو یہ سب کر رہے ہیں آپ تو آپ اپنے آپ کو سٹاپ نہیں کریں گے بلکہ آلٹرنیٹ راؤٹس کی تلاش میں رہیں گے کنٹینیلی ایڈجسٹ کریں گے کہیں سلو ہو جائیں گے کہیں تیز ہو جائے گی ٹرافک کہیں سلو ہو جائے گی چل رہے رہیں گے آپ لیکن رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اسے اگلے پوائنٹ بڑھا اچھا ہے کہ ہاو ٹو انکریز یور کپیسٹی اف ایکشن اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہے ہم کیسے بڑھائیں اپنی کپیسٹی کو تو اس کا سب سے بنیادی جو خوبصورت اصول اس نے بتایا وہ ہے اور یہ مطلب پلے والے ہیں اپنی زندگی کے اطار معاملے کہ اسٹاپ ڈوئنگ کرتے رہے ہیں اور پھر پیار ہیں وہ تمام چیزیں جو آپ کرتے رہیں اور کر چکے ہیں انہیں تو کرنا بن کیجئے بلکہ آپ گوھر کیجئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہی کام دوراتے رہے جو آپ کر چکے ہیں تو نتائج کیا ہوں وہی ہوں کے جہاں ہیں آپ اسی لیے وہ کام کرنے کے بجائے وہ بار بار اسے کو دورانے کی بجائے آپ اسے روک کر سوچیں کہ میں مجھ میں میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر غور کیجئے ٹھیک ہے تو اسٹاپ ڈوینگ دوس تنگ خوچیی پڑا کڑا چلتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کا اگلا نکتہ اس نے جو بتایا بڑا خوبصورت ہے کہ اسٹاپ ڈوینگ وڈیس ایکسپیکٹڈ آف یو اور اسٹاٹڈ ڈوین مور دینیس ایکسپیکٹڈ یہ بھی بہت بڑے علمیاں ہمارے پورے آج کے دور کیا اور ویسے بھی ہمیشہ بھی رہا ہے لیکن آج کل زیادہ ہے کہ ہم لوگ اتنا بھی کام نہیں کرتے جتنی ہم سے توقع کی میں ابھی آپ سے پوچھوں آپ کے دفاتر میں آ جہاں بھی آپ رہتے ہیں جس سائیٹی میں کیا لوگ اتنا کام بھی کرتے ہیں جس لیے ان کو تنخواہ مہتی ایمانداری سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ نہیں کرتے پانچ بھی سے لوگ یعنی وہ اتنا بھی نہیں کرتے جتنا ان کو معافظہ دیا جا رہا ہے وہ تو بس کہتے ہیں کام چلتا رہے نوکری چلتا رہے کام کون کریں ایسی ہوتا ہے لیکن اگر آپ توقع سے اگر ایک یہ معمولی چیزیں زیادہ کرنا شروع ہو جائے آپ کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہے لوگوں آپ کو اپنا مقابلہ سمجھنے کا آپ مقابلہ بن جائیں گے دنیا کے لیے آپ کا کوئی مقابلہ باتی نہیں ہی رہے تو اسٹارٹ ڈوئنگ کے آپ یہ انبزار نہ کریں کہ یار میرا تو میری تو ڈیوٹی صرف یہ ہے جی میں تو اس سے زیادہ کیوں کروں نہیں نہیں ان ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا بڑھ کر کام کریں تاکہ سامنے والے آپ کو دیکھ سکیں آپ کو محسوس کریں اور آپ آپ کا احترام اور ہر چیز ان کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی لیکن آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر سامنے آنا شروع ہو جائیں کامیابی چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہی دیکھنی جاتی ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہوتی انقلاب ایسے نہیں آ جاتے اٹھتے ہر ایک کے لیے لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹے آپ کے کام ہوتے ہیں اپنی لوگوں کی توقع سے بڑھ کر آپ جب انہیں کچھ دے رہتے ہیں تو کس طرح سے خوش ہوتے ہیں تو ہمیشہ مور دین ایکسپیکٹیشن چھیک ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے نا مصیبت جیسے ابھی وہ سرٹیپیٹس پہ بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے اسی آ رہی تھی تو یہ یہ وہ ہے اس کا جواب کہ سرٹیپیٹ کب ملے گا جلدی ملے گا کیسے ملے گا وہ بھئی اگر آپ نے سیکھا ہے تو لے لو ورنہ تو پھر آپ مطلب آپ نے کیا کیا یہ زیادہ ضروری ہے انہا کہ آج کل ہمارے ہیں تو پارٹیسپیشن کا سرٹیپیٹ بہت عام ہے ہر چیز بھی ہم ہارنے والے کو بھی سرٹیپیٹ دے رہے ہوتے ہیں بھائی وہ تو ہارا ہوا ہے کیا سیکھے گا سرٹیپیٹ ابھی دے دیا تو میرا مقصد تھا کہ جیتنے کی عادت ڈالو اور پھر اس کی اس کی تشریر ہو تو زیادہ مزا آئے گا یعنی کان آنا چاہیے ٹھیک ہے اس یہ بڑا خوبصورت بات ہے یا یہ یہ ایک اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے پڑے لکھے اور جو کامیاب لوگ ہیں نا کہ ان میں اور ایک ناکام لوگوں میں عام لوگوں میں کیا فرک ہوتا ہے کہ start doing important things occasionally and start doing things important ہم لوگ کبھی کبھی بڑے کام کی چیزیں کرتے ہیں باقی دنوں میں فضل فضولیات کر رہے ہوتے ہیں یہ عام ہے یا نہیں تو ہی ہی ایک غلط عادت ہے ایک اچھے اور کامیاب انگزام کی نشانی کہیں سے تو ایسی چیزیں جو وہ لغویات ہیں فضولیات ہیں ان سے جان چھڑائیں اور روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ لفظ کیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ کام کی چیزیں کرنا شروع کردیں آپ آپ سوچیں کہ آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے بہت آسانی سے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت important چیز ہے کہ آپ ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے میرا calendar book ہے اچھا جی کیا کیا ہے ذرا دیکھیں یارو پورے دن میں بیزی ہوں اچھا دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں 99% لوگوں کا وہ calendar جس میں پچاس کام لکھے ہوں گے اس دن کے لئے اسے ایکچال کام کے تین چیزیں ہی ہوں گی باقی سب فضولیات ہوں گی لگویات ہوں گی اور پھر وہ دو اس دن صبح اٹھ کے اس کے اپنے planner کو دیکھ رہا ہوں گی یار پہلے کیا کروں گا کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں جو نا لکھتو لیں ہیں اب ان سے prioritize کرنے بیٹے میں ہوئی گھنٹا اس میں گزار دیا دن کا پہلے کیا ہوگا پہلے بات میں کیا ہوگا بھائی میرے آپ صرف لکھنے ہی وہ کام جو پریارٹیز ہو باقی کو لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی پورے دن کے سکیجول میں آپ کو ہی بھی میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو سب بڑے کامیاب لوگ آپ کے پورے چوبیس گھنٹے میں صرف پیس پرشنٹ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ آپ پروڈکٹیو ہوتے ہیں ایٹی پرشنٹ آپ حضوریات میں ہوتے ہیں چاہے آپ مانے اگر اور گئے لیکن وہ بیس پرشنٹ میں کیا ہوا کام آپ کو اس دن کا ایٹی پرشنٹ ریفنڈ دے دیتا آپ کو ریٹرن دے دیتا ہے کیونکہ وہ دو بڑے کام آپ نے ایسے کر لیے بیس میں سے کہ آپ سمجھتے ہیں دن میرا بڑا اچھا گزر کیا ہے یعنی میں اہم کام میں نہیں کر دیتا ہے اور گھریں آپ ہوتے وہ دو یا تین کام ہوتے ہیں سارا دن ہر کام آپ نے بہت پروڈکٹیو نہیں کیا تھا یا اس کا ریزلٹ کوئی یا ریٹرن اتنا بڑا نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ سب سے جو ہائے ریٹرن جو آپ کی انویسمنٹ ہے جو اس کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے کیا آپ کے پاس اس کی انویسمنٹ صحیح ہونی چاہتے ہیں تاکہ اس کا ریٹرن بھی اس نہیں بڑا ہے اس کو انویس کرنا سی پھر جیسے پچھلے اس میں جو بھی آپ کرتے ہیں مطلب ایکسپینشن تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر آئے اور اپنی اسٹرنٹ زون کو اپنے ساتھ رکھ کے بڑھائیں جیسے میں نے سٹریچنگ بتائی تھی رابر بیٹ میں کیا تھا کمفرٹ زون سے باہر آئے لیکن اب آپ کی کپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے ابھی بڑھے گی جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تھوڑا سا سٹریچ تو کریں گے جس لیول پر ٹھیک ہے اگلا اس کا بہت اچھی بات اس نے کیا کہی ہے کہ یہ وقت اسی کو حیمیت دیجئے کہ remember success is determined in your daily plans کامیابی روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہے کسی ایک دن کے کیے کام سے نہیں آتی ہے کہ وہ کوئی event نہیں ہے یہ daily plan ہوتا ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے ہوں چاہیے بلندیوں کی طرف یعنی روز آنا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں وہی تو سب سے بڑی کامیابی کی دلی یہ نہیں کہ میں ایک دن سو کے اٹھا اور میں انقلاب لے آنگا زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں اور دنیا پر میں ایسا کوئی نہیں ہے اور اس کی مثال اس طرح سے بھی ہم دے سکتے ہیں جیسے ایک بندے کو شوک چڑھا کہیں نے ہینسوم ہونا وہ پہلے دینی چار کلومیٹر دوڑ کے آگیا تو اسے ہفتہ مہینے بعد گیا دوبارہ تو اس سے تو کوئی impact نہیں پڑے گا یہ کہ میں نے بتایا کہ جتنا جتنا آپ زیادہ more you know more you know that you don't know جیسا جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آگے زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں مجھے تو کچھ آتے ہی نہیں آپ اس خوش میں ہمیں سے باہر آیا تھا کہ جیسے میں اپنی زندگی میں جب میں نے نائنٹین نائنٹی فائیو میں یہ جڑنی شروع کیا ہے اپنی سیلپ گروہ کے حساب سے تو مجھے جس دوست نے یہ سکھایا تھا اس نے یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی سیلپ گروہ پلان ہے میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے میرے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے تو پڑ ڈی ایلو کی ڈگری ہے اب میں ایم بی اے کر رہا ہوں ڈگری ہے تو میرے پاس ڈگری ہیں ضرور تھی گروہ پلان کوئی نہیں داہل کوئی نہیں تھا ڈگریز تھی لیکن میں جاہل دوسرے لوگ ساں تو پھر اس نے مجھے ایک نیا شوق جگایا کہ کتابیں پڑھا کرو یہ کرو وہ کرو تھوڑا سا راستہ دکھا اور اس نے اسے پہ عمل کرنا شروع کیا تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیلی کی بنیاد بے اس نے کہا تھا تمہیں کرنا ہوگا اگر ڈیلی نہیں کرو گے تو اب میں بھی یہی کہتا ہوں آپ نے ہمیشہ مجھے سنایا بیس منٹ اپنے روز کے کہیں نا کہیں تو ملی جاتے ہیں انسان کو کون کہتا کہ نہیں مل سا کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لو نیا پڑھ لو یہ نہیں ہے کہ چاہیے یوٹیوب سے سیکھ لو لغویات سے ہٹ کر سیکھنے کی بات کر رہا ہوں ڈرامے دیکھنے سے مووی دیکھنے سے نہیں میں لغویات سے سیکھنا اپنی گروت کے لئے تو جیسے جیسے آپ سیکھنا شروع کریں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یار مجھے تو یہ بھی سیکھنا چاہیے اب مجھے بتائیں کہ آپ نے think and grow rich میں میرے ساتھ شروع کیا تھا سجاد تو وہیں سے تو آپ کو یہ ہوا کہ یار ابھی تو مجھے کچھ نہیں ہے ڈاک صاحب یہ بھی سیکھا لو آپ کو پھر بتا جلتا ہے کہ یار میں کس خوال میں بیٹھا ہوں مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں آتا یہ اچھی نشانی ہے آپ کی کامیابی ہے کہ جب آپ یہ فیل کرنے لگے کہ as you go above and beyond whatever you were کہ یار مجھے تو آپ کو زیادہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یار ابھی تو بہت کچھ سیکھنا بات ہے تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں جب آپ اپنے سے بڑھوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا نا کہ ہم کہاں کر رہے ہیں ہم کاٹ کر رہے ہیں ایک مجھے یاد آگیا ہنڈری سنجر کا کوٹ ہے کہ جب آپ ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بگر چیلنج کے لیے نیا ٹکل خریدتے لی ہے آپ ہاں ہاں تو وہ بگر چیلنج جب آئیں گے تو پھر آپ کو جو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں پھر وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسے whatever you have done always اس کے ریزلٹ بھی وہی آئیں گے جو آپ پہلے سے کرتے رہیں وہی نتائج ہے جیسے پہلے جائے چکے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ کرنا ہے جو میں نے پہلے کبھی کچھ نہیں کی وہ کام نہیں کی ہے تاکہ اس کے ریزلٹ بھی اس طرح کیا ہے تاکہ آپ کی کپیسٹی بڑھ جائے تو یہ ہے law of expansion کے آپ اپنی کپیسٹی کو بڑھائیں اب اپنی جو کپیسٹی ہے یا اپنی قوت ہے یا اپنی پوٹنشلز ہیں اس کو کیسے میجر کرنا یہ بھی ضروری ہے تو کیونکہ وہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ your impact is a direct function of your پیسٹی ہے یعنی کیسے لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری کے پیسٹی کتنی بڑھائی ہے میں نے میری growth کیا ہوئی ہے زینی کہ لوگ اب مختلف طریقے سے مجھے deal کرنے لگتے ہیں مجھے سننے لگیں غور سے میری بات پر توجہ دے رہے ہیں نظر آتے ہیں ایسے لوگ آپ کی زندگی کہ یار یہ شخص کو سننا چاہئے کیوں کرتے ہیں آپ youtube پہ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کیونکہ they grown they are grown and they increase their capacity یہ تو نہیں دیکھا وہ پیدائی سی سارے ایسے تھے نہیں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو grow کیا ہے capacity کو بڑھا ہے تو وہ اب لوگوں پہ impact کرنا شروع جائے تو آپ بھی کرنا شروع کر رہے ہیں اور there is nothing in your past that determines your future your capacity must grow تو ہمارے ہیں جو ہے نا ماضی کی بنیاد پہ رہم اپنے مستقبل کا تائین کبھی نہ کریں زندگی میں نے کہا نا سفر مسلسل آپ جہاں پانچ سال پہلے تھے آج وہاں نہیں ہیں اور آنے والے پانچ سال میں وہاں نہیں ہوں گے جہاں آج ہیں تو آپ ان کی بنیاد پہ اپنے اپنے ناکامیوں کی یا اپنے ماضی کی بنیاد پہ اپنے مستقبل کا تائین نہیں کریں کہ مستقبل اور ماضی میں بہت زمین آسمان کبھر ہوگا اور یہ ہی آپ کے اچھے ہونے کی دلیل ہوگا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو تھے آپ وہ ہوں اور وہ ہوں گے جو آپ کو ہونا چاہیے تو ہم ماضی کا رونا رہتے رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سے بہار آ کر ہمیں اپنے ناکامی مستقبل کی اچھے مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے اور کرتے رہنے چاہیے ڈیلی یونی عادر ٹھیک ہے ایسا خوبصورت لہ ہے تو چلیں اب میں اپن کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ پوچھیے جو پوچھنا اس لہ سے مطالق ہے میں نے دیکھا حضرتانچ نے ہاتھ رکھایا ہواں سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کسی سے یہ پوچھتے ہیں تو اس کے پلان میں ایسا مطلب کیا ہونا چاہیے جو اس کو گروتھ کے لیے آگے لے کے جائے گا کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ بلکل بلینک ہیں آپ کسی پی ایشگی سے بھی پوچھ لو تو وہ ایسے پہلے آپ کو دیکھے گا کہ اس نے کوئی سوال ہی اس نے کوئی خلائی مخلوق کا کر لیا اور پھر آئین دائیں بائن شائن تو پھر ہمارے پاس اس کے لیے ایک ویلڈ کیا وہ ہونا چاہیے جو ہم کسی کو بتا سکیں کہ ہمارے گروتھ پلان میں کیا چیز ہونے چاہیے بہت آسان ہے لوگ صاحب ایک بات ہے یہ ہی تو ہمارے لئے اپورٹنیٹی ہے جی جی میں آ رہا ہوں یہ بہت ہی آسان سوال ہے اور بہت سیدھا سا ہے اور میرے آپ کو بتایا کہ انہیں سو پکچانوے بھی یہی سوال ایک نے کیا جو میرے جنہیں میرے اپنا منٹور اس وقت کہتا تھا ظاہر ہے اب وہ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے منٹور کر دو وقت کی بات ہے نا انہوں نے شاید اتنا گروہ نہیں کیا جتنا میں نے شاید اپنے طور پر کر لیا لیکن وہ سوال انہوں نے کیا کہ یار what is your growth plan انہوں نے سو مستر آنسر تھے نا اس زمانے میں اور ایہ میں جائلیت میں زیادہ ہوتا ہے لوگ بڑے ہاتھ اپنے آپ کو انشاءات سمجھتے ہیں میرے وہ ایہ میں جائلیت ڈگریوں میں بہت تھی میرے پاس میں نے کہا نا آپ کو ڈگریوں میں کسی سے کم نہیں دے لیکن آرہا بات آمیں کچھ نہیں تصرف ہوا ہی وہ ہی آتا تھا جو اسکول کالیجوں میں پڑھایا ہوا تو وہ تو زندگی گزارنے کے لیے ویسی نہ کافی ہوتا تو میں نے کہا آرہے یار میں نے ایم بی پی ایس کیا پھر میں نے یہاں ڈی ایلو کیا اس ٹرین سے جاہتے ہیں اور میں اور کیا چاہیے مجھے مطلب گروہ کیا اور کیا مطلب اس نے کہا میرا سوال ہے گروہ پلان کیا ہے میں پھر بھولے جارا آرہے یار میں اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں یہ کرتا ہوں لائف سٹائل یہ ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے وہ سنتا رہا اور میری حالت ایسی تھی جیسے ایک ہوای جاز نہیں ہے ائرپورٹ پہ لینڈ کرنے کے لیے اوپر چکر لگا رہا ہوتا کہ جگہ ملے تو میں اتا رہا ہوں میں بولے جارہا ہوں وہ سنے جارہا ہے اور مسکر آکے دیکھے جارہا ہوں پچھے سات ماہ اس طرح فضول میں نے زائے کیا اس کے بھی اپنے بھی میرے تو کیا زائے ہوئے کیونکہ میں تو بکواس کر رہا تھا اس کے زائے ہو رہا تھے وہ بجارہ پڑھا لکھا آدمی تھا میرے سے سینی طور پہ اور وہ دیکھے جا رہا تھا مجھے جیسے آپ لوگ کوچنگ میں کرتے ہیں بلکل وہ کوچ تھا میں آپ کو ابھی بتا کیا دیکھیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا مجھے کوچ کر رہا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ اب میرے جہاں اس کا فیول ختم ہوتا ہے کتنا بولوں تو بول بول جب تھک گیا تو میں نے لینڈ کر لیا کھڑا کر تو وہ پھر ہس کے بولا اس کا مطلب ہے you don't have any plan ملزم طرح کوئی plan ہی نہیں فضول ادھر ادھر گھما رہا ہے باتوں کو تو اسی طرح ہم لوگ کرتے ہیں زندگی میں شروع ٹھیک ہے لیکن اب آپ لوگ لیڈرشپ کے روز میں آ رہے ہیں تو آپ کو بھی ایسی لوگ ملیں گے ٹھیک ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا خلائی موالی جیسے آپ نے بگا باتیں ہو رہی ہیں آپ ان سے پھر چند سوالے سے ہوتے ہیں کیا آپ تر سکتے ہیں ایسے کوچ ہوگی تو ذرا آپ اپنے بارے میں پتہ ہی کہ پچھلے سال جو بھی آج تاریخ ہے مثال ہے جو بھی آج اٹھارہ جولائی ہے کیا سترہ ہے جو بھی پچھلے سال اٹھارہ جولائی ہے دوزار اکیس میں اور آج میں کیا بنیادی فرق آیا آپ کے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالی مجھے اس راستے سے روشناس کروائے گا کوچنگ اور مطلب ٹریننگ یہ چیزیں وہ تھی جو مطلب میں سوچتے تھی لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہے کیا تو مجھے بہت زیادہ کلیر ہو گیا کہ میں چاہتی کیا ہوں کرنا یہ کلیر ہوا اور پھر وہ راستہ مل گیا اور اللہ کے فضل سے ایسے منٹور مل گئے جو ہاتھ پکڑ کے چلانے والے ہیں تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ ایک ایسے ہر ایک کے زندگی میں ہوگا جب آپ کسی سے بھی سوال کریں گے جو بھی آپ کے سامنے ہیں مقاتب جسے کر رہی ہیں جب آپ یہ سوال کریں گے وہ سوال اسے چونکایا ہے کہ آپ نہیں چونکا رہی ہیں کیونکہ اس کی اپنی لائیو ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہو کہا تھا آپ سے تو مقاتب ہو رہی ہیں جیسے میں ابھی آپ سے کتنے ماہ پہلے مل گاؤں چار پانچ چھ مینے سے ہی ہم جانتے ہیں لیکن اس سوال نے آپ کو ضرور چونکایا ہوگا کہ ایک سال پہلے میں کھاں کی اور آج کھاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ ایموشنل ہو گئی کہ میں نے یہ سیکھا میں نے وہ سیکھا تو یہاں تیہ ہو گیا کہ آپ گروہ کی گروہ ہوئی ہے لیکن وہاں لوگ زیادہ ملیں گے جو کہیں گے آرہی آرہ وہیں ہیں جہاں تھے وہ جاب بھی وہی ہے اور بی 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 ویسی ڈانٹتی ہے زلیل کرتی ہے جو پہلے کہتے ہیں کوئی بھرک نہیں ہے باس پہ جانتا ہے باس تو کرتا ہی ہے تو اس کا تو کام ہی یہی ہے مطلب ان کی لائف میں کوئی گروہ آپ کو نظر آئی نہیں آئی میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو آپ یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرتا ہوں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تھے اور کہاں ہیں پھر آپ اور پیچھے لے جائیں چلیں ایک اور سوال ہے میرا اسپیسیم نیسا کہ دو ہزار سترہ سے اور دو ہزار بائیس پہلے تو ہم نے اکیس سے بائیس پوچھا ہے نا اب ہم سترہ پہ اور لے گئے کہنا کہاں یار وہ بھی وہی کا وہی ہے تو بھائی آپ کی گروہ پلان نہیں ہے اس کا مطلب آپ کو آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جاتے تو آپ کے حالات بھی اور آپ کے زندگی کا جو لیول ہے یا آپ کی معاشی اور معاشرتی یا نفسیاتی جو بیار ہے وہی کا وہی رہے گا جہاں پہیں کیونکہ آپ آگے بڑی نہیں آپ آپ وہاں کچھ ہیں جہاں ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا صلیتیں دینے ہیں تو اس کے لیے آپ بجائیے کہ اپنے گروہ پلان پہ بار سے ایک اور سواب بھی بن سکتا ہے جہاں پہ بھائی آپ نے ایک ہم اور سواب پوچھ ہیں تھی اچھا آپ آگلے پانچ سیلتھ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا جاتے ہیں یا میں آرہا مستقبل پہ میں انجان نہیں جا رہا میں تو وہاں کی بات دارہا ہوں کہ آپ آئے ہیں یہ ثابت کرنا آگے تو میں آپ کو منجن بیچنا چاہ رہا ہوں وہ تو آگے آرہا ہے ٹھیک ہے منجن ابھی بیچا نہیں ہے ہم نے ابھی اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ منجن کے فوائد کیا ہوتے اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ریالائز کرا رہے ہیں پہلے آپ گرہ ہی میں لے جائیے نا as a coach as a trainer as a speaker اور اس کے ساتھ ساتھ you are selling your services too یہ بھی جائیں میں رکھیں آپ بزنس ہونڈا رہے ہیں جی روش صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات سمجھائی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ پچھلے سال اور آج میں کیا فرق ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے وہی ساری جو آپ نے باتیں بتائیں اس طرح لوگ ریپلائے کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کے بعد ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب ہی یعنی کہ وہ جواب نہ دے پا رہے ہوں تو ہم ان سے یہ پوچھیں کہ what is growth to you یعنی کہ what do you mean by آپ یہ growth کا لفظ جانا یہ آپ کے train the trainers پروگرام میں ہے ان کا نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں growth کیا ہوتی وہ تو کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں جو ہے نا بڑی ہو رہی ہیں اب growth کیا ہونی ہے جی اس نے تو جانا نیچے یہ بھی تو ہوگا نا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں negative تو growth سے مراد ان کو ابھی چونکہ ان کو پتہ ہے نہیں نا growth ہے کیا تو آپ کا جو مفہوم ہے growth کا اور ایک عام آدمی جو سڑک چھاپ ہے اس کا تو فرق ہے نا growth سے مراد آپ کے ذہن میں تو یعنی mental growth ہے financial growth یہ سب ہے نا لیکن ایک عام آدمی اس طرح نہیں سوچ رہا رہی جس کو ہم لا رہے ہیں تو ہم تو اس کے اپنے پہلے تو ہم لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں ہم سیلنگ میں یہ کوچ نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو بنیادی دور ہم سیلز میں ہیں اس وقت ابھی ہم نے بیچے ہی نہیں اپنی کوچنگ کو تو تو ہم اس کو کہیں گے اچھا آچھے چلیں جو سمجھ لیا کووٹ کی وجہ سے معاملات ویسی تھے کیا خیال ہے دوہزار سولہ سے لے کے پھر لگا لیں اگر ہم پچھلے پانچ سال بھی کیا کرنا تو کہے گا کوئی خاص فرق نہیں آیا اسی کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں تو یہ کہ تھوڑے سی تنخم ہے جیسے سالانہ ریز ہوتا ہے وہ مل رہا ہے مطلب کوئی گروت نہیں ہو رہی وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ایک جنرل ان کامن سب ہی کے لیے ہو رہی ہیں مہنگائی بھی اسی طرح وڑھ رہی ان کی زندگی ہو ہر چیز ہو رہی ہے نا لیکن گروت نہیں ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ پھر مجھ یہ بتائیے کہ مطلب اس کو اس طرح سے جیسے سوالات آپ اپنے انداز سے کریں گے میرا سٹائل الگ ہے آپ کا اپنا الگ ہوگا آپ کے لفظ الگ ہوں گے آپ کا انداز الگ ہوگا آپ کا پوچھنے کا سلیکہ الگ ہوگا میں کچھ اور انداز سے پوچھ رہا ہوں تو میں پھر ان سے مطلب میں ان کو پہلے یہ باور کرا دیتا ہوں کہ یار you are not moving any forward since last 20 years 10 years 15 years 10 years that's like really strange to me ہی میں بڑا حیرت میں ہویا کہ سجاد خان ابھی کا تو نہیں ہوا مطلب وہ تو نیچرل گروت ہے آپ کی گروت کیا ہے کنفہ بڑھ جانا تو ایک نیچرل پراسس میں جلانا چپراسی کی بھی بڑھ گئی آپ کی بھی بڑھ گئی کیا فرقڑا لیکن پھر وہ دودھ کے بہاو بھی بڑھ گئے مورجی کے بہاو بھی بڑھ گئے تو you didn't improve any نہیں تو آپ پھر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اس کا مطلب ہے کہ زندگی سے خوش ہیں جس حال میں ہیں پھر کہ پھر چپو ہرے نہیں یا لعنت ہے زندگی بھی کوئی زندگی ہے پھر آپ ایسے جملے سنیں گے جہاں ان کے ایموشنز آ جائیں گے سمجھ رہے ہیں میری بات پھر وہاں سے آپ آگے لے چلیں گے کہ بھئی کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا تو وہ پوچھیں گے یا راب بتائیں آپ ذہینہ ذرکاش آپ یہ سب ہمیں بتائیں پھر ہم کیا کریں آپ کو پورا اپنے گروہ پلان بنانا چاہیے لوگ مشوہدے لینے لگ دی ہیں مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کریں آپ تعویز بھی دینا شروع کر دیں اور زیادہ پیسے آنیں گے تم ضرور کریں بابا میرے پیر بابا امریکہ سے عمل بھیجنے یہ کرو یہ پیر تعویز ہے آہ یہ بابا جہا وہ دکٹر فاز بابا یہ جنہ فیض جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کے ہاتھ کے بنائے میں یہ تعویز آتے ہیں یہ ہے وہ ہے پہنچ سو ڈالر یہ بالکل میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو کوئی مزاق لیکن میں آپ کو چیلنج اگر آپ فوکس صرف کر لیں جیسے یہ دنیا کا حصول ہے کوئی میرا بتایا باتا منزل نہیں ہے لیکن سرچ کے کوئی بھی کام آج ایک کام پکڑے یہ نہیں کہ سو کاموں میں ہاتھ ڈالے ایک سار پھر آپ کریں گے مطلب آپ کسی جیسے میں کل ہی کسی سے بات جارا تو میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں ہر کام چینگی کہ شور سنائی جب آپ سو سنتے تھے یا رو ڈاکس آپ آپ نے تو یہ کہتا فلا یہ کہ رہا بھئی وہ اس کی سوچیں میں کیا کہ بھئی بھئی آپ اپنا اپنا اپنی بنائیے بھئی کسی بھئی لیکن کیا میں جتنی زیادہ آپ ایک ہی موضوع پر بات سننے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی سیت نہیں پائیں گے کیونکہ انداز بیان لگے لوگوں کو حالان کہ نکتہ ہوئی ہوگا سب کا دیکھ آیا ٹھیک ہے ہی جی اس کو پرسیپشن ہو تھا ہاروک شاید بھائی سو سمجھنے کا انداز کیونکہ وہ سارا دن عثمان بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں انٹیلیکش کے ساتھ تو ان کی سوچ کا انداز ہوا یہ بھی تو ہے سارا سارا دن آپ کہاں گزارتے ہیں ان کمپنیز میں گزارتے ہیں جو لوگ آپ کے گرد ہوتے ہیں تو آپ انہی کے انداز پر سوچ نے لگ جاتے ہیں یہ سب افیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا لائیف کم سے کم لیکن اپنے موڈل بنانی جی بس ضرور ہے جنگ موڈل تو موڈلنگ اسی لئے بڑھا ہے کہ کوئی تو موڈل ہو جیسے ہمارے مذہب میں ہمارا موڈل ہے اگر وہ نہ ہو تو مذہب مکمل ہے آپ بتائیں آپ کو پتہ کیا کرنا خیالی قرآن پڑھ کے آپ کو کچھ نہیں سمجھ جب تک سیرت نہ پڑھیں یا ہم اپنے آقا کی سنت اور حضیث کو نہ پڑھیں یا ان کی زندگی کو سامنے نہ رکھیں کیونکہ وہ جو کچھ کرتے تھے وہی قرآن ہے اور قرآن میں جو لکھا ہے وہی کچھ بہتے یعنی اونرز مینیویل ہے وہ ہمارا قرآن قرآن کی عملی تصویر کے وہی ہے نا اب انہوں نے ہر چیز معمولی سے معمولی چیز کو دکھا دیا مسافہ کیسے کرنا کھانا کیسے کھانا گھر میں داخل کیسے بیٹی سے بات کھانی بیوی سے کھون سی چیزیں جو انہوں نے عمل نہیں بتا تو یہ مارڈل تو آپ مارڈل بنانے کی مارڈل لیکن کسی کون آخر لگا رہی بلکل ٹھیک آپ کی بات سمجھ آپ سے یہ بھی میں نے دسکس کرنا تھا کہ میرے پروفیسر ہے وہ مجھے مشورہ کرنے کیلئے بلاتے ہیں کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں ان ساتھ کل ابھی میں نے ان سے پوچھا میں کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں اگر اس situation میں آپ کے بھائی ہوتے تو آپ نے سمجھ کی باز آتی لیکن فرض کر لیں اگر کچھ ہوتا تو کیا آپ کے ذہن میں پھر بھی دیکھ وہ ہے اس کے پاس ٹھیک ہے لیکن اس نے ذہن میں مجھ نہیں آتا مجھ نہیں معلوم مجھ نہیں معلوم اچھا چلیں فرض کر لیں معلوم ہوتا تو کیا ہو سکتا کیا ممکنات کر کے پھر چک ہو جائے تین دو تین بار جب آپ ان کو ٹریک کریں گی نا تو وہ بولنا شروع کرتے گا کون سا ایسا میرا ہو گیا نا کہ میں نے ان سے یہ پوچھا ایسا کوئی جو میں کل جا کے ان سے کروں اور اس حوالے سے پھر تھوڑا پہلے اگر کچھ ہوتا کیا ہو سکتا اور پھر چک گیا میں نے پہلے ہی دھائیا مجھے نہیں پتا فرض کر لیں ازیوم تو کر سکتا انسان کو یہ سب 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 خود ہی توتے کی طرح بولے گا میرا تجربہ آیا کئی بار ایسا ایک دو دفعہ دب وہ کہے نہیں سمجھ جا رہی شروع میں وہ سمجھ رہا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ جو بھی آپ ایڈوائزر شورا لے رہے آپ وہیں سے تو اٹھانا ہے اپنے سر سے یہ سر پہ سوار ہو رہا چل کر شاہید تو بتا ہوگا بزنس رن کر رہے لیکن میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ اب ہی سکھ ہوئے ہوئے ہیں تو پھر میں سوچ تیوں کہ بزنس میں ہی اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں شاہید کو پتا ہوگا سر عدیل انجم کا آہ تو آپ نے کلائنٹ ایکس پوز تھوڑی کرتے ہیں نہیں نہیں کھان کی جو ان کا کلائنٹ نہیں کرے گا نہیں نہیں سر کلائنٹ نہیں میرے وہ میرے پروفیسر ہے میں ماسٹر سون سے کر جوں تو ان کو پتا ہے کہ اس طرح سے میری جو ایکٹیویٹیز ہیں تو زائر سے بات سارے سٹوڑنٹ میں سے ایک سٹوڑنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس سے میں بات کروں تو کیا پتا مجھے کوئی حل مل رہے تو اس حوالے سے وہ پھر مجھے بٹھا کہ پوچھتے میڈم بتائیں کیا کروں آپ کے کلائنٹ ہی نا آپ سے کام بلکل آپ ان کو اسی طرح ٹیٹ کریں لیکن میں نے جیسے آپ کو بتائیا کہ آپ کا کام آج ہے کوچ ان سے سوال کرنا یہ بھی آپ جانتی لیکن سوال کئی بار وہ میں نے کہا نا کہ کئی بار لوگ کھلتے نہیں اور یہ ہی تو بلائنڈ سپارت ہے اس کا جو آپ اٹھانے گئی کہ وہ اتنا پرانا میں جم چکا ہے کہ اس کو ہٹھانے کے لئے تھوڑی سی آپ کو مکہ ماننے پڑیں گے دو تاکہ وہ آئیس ٹوٹے ٹھیک ہے تو وہ پہلی نہیں ٹوٹے دوسری دوسری میں ٹوٹ جائے گا لیکن ٹوٹے گا کیونکہ he has the solution because the problem اس کا ہے تو وہ ذرتاج کا کریں یہ جو آپ کا profession ہے چلیں فرس کریں نا کچھ نہ کہ میں سمجھ نہیں بلکل آپ کی situation لیکن سر ازیوم کریں ایک منٹ پھر جیسے میں دوسرا طریقہ بتا داؤ ہوں یہ کچھ لیں کہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ اعترام کس کا کرتے ہیں میرے استاد تھے میرے والد تھے میرے دادہ تھے میرے چاہ چاہ تھے کوئی تو ہوگا نا زندگی میں ہر انسان کا کوئی ایک شخصیت دنیا میں ہوگی آپ کی چاہے وہ آپ کی ماں باپ ہو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کا اعترام کرتے رہے سب سے زیادہ اور جس کو غور سے سنتے رہے کہیں نہ تو آپ کہیں فرس کر لیں سامنے بیٹھے ہو تو وہ کیا جواب کر ہوگیا وہ بول رہے ہے نا آپ تو ابھی ایک سکول پر سیننگ کر رہے اور وہ ایٹی پلس وہاں پر جو ہے نا ٹیچرز ہیں تو میں یہ سوچ ہوں کہ ہم جو جو لیڈرشپ پہ کرنے جا رہے ہیں تو میں اس کے پیکٹس کر کے ایک دن سر کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ جو نا ٹیچرز کے ساتھ ان کو دیکھ آؤں لیکچر دیکھ آؤں اور کمپلیمنٹری لیکچر دیکھ آؤں اس کے بعد ان کو پتا آؤں اپنے انٹروڈکشن کے لیے وہاں جاؤں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہوگا میں سمجھے نہیں پھر سے بتائی گا پلیس وہ ٹریننگ دے رہے ہیں ایک سکول میں ٹھیک ہے سکول کی ٹیچرز اور پرنسپلز یہ سب سٹاف ملا کے وہ ایٹی پلس لوگ ہیں ٹھیک ہے تو میں اچھاری کی کہ لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا نا کہ پروفیسر ٹیچرز جو ہیں ان کو آپ لیڈرشپ پہ دیں تو لیڈرشپ کے حوالے سے ہم سٹرڈے کو جو کر رہے ہیں اپنا ٹھیک ہے نا اس کے دو لاج جو ہیں ان کی پریکٹس کر کے میں کہ رہی کہ اگر میں سر کے ساتھ جاؤں اور وہاں پہ کمپلیمنٹری ایک اپنا لیکچر کر کر کے آؤں تو آپ اس سے سجیست لیں جا کے مجھے نہیں پتا وہ کتنا ٹائم آپ کو دیں گے جو دس منٹ میں دو لاؤ کریں گی تو آپ بلکہ بلکہ ایک منٹ آدھا گھنٹ جو بھی آپ کے اپنے اپنے سٹائل سے ہو نہیں چاہ رہا کہ اسی طرح کیا جائے جو میں کر رہا ہوں نہیں یہ آپ ٹرینر ہے وہ ٹرینر نہیں جن کے سامنے آپ جا رہی ہیں وہ تو ٹرینی ہیں میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوں کہ یہ ایجوگیشن میں آپ کو دے دوں جو آپ جا کے اپنے اپنی سٹائل سے پڑھ نہیں کہ وہ پندرہ کے پندرہ قوانین گروت کے ہر جگہ جا کے پڑھ نہیں بیٹھ جائیں نہیں نہیں آپ اس میں سے ایک چنے دو چنے جیسے law of expansion اگر آپ کو کلک کر گیا اس کو جا کے پڑھائیں کہ میں اچھا لگتا ہو مجھے کچھ ایسے ہوتے جو زبان پہ اس طرح چڑ جاتے ہیں پھر آپ کو سوچ جب جتنے گھنٹے چاہو میں بول لوں گا آپ سوال جواب کو ایٹریس بھی کر جا رہی ہیں ایس ایس اگر آپ جو بھی law پڑھائیں تو ذہن میں رکھیں کہ اس پہ سوالات بھی آسکتے 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 بارال یا یو کن دو لیڈرشپ پہ کیجئے آپ ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ سکتے بہت ساری تو نہیں سر مطب ہے ان سبجیکٹ ہیں لاغ گروت میں سے آپ کسی ایک لاغ ہاں جو تو یہ الگ نہیں ہے یہ جب آپ گروہ ہو رہے ہیں تو آپ کیوں گروہ ہو کے کیا کر رہی گی کوچ زرتاش شے مہینے پہلے جو زرتاش تھی اور آج کی کوچ زرتاش میں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی بیسک کیا ہے سر میرا جو ہے ایک نولیج جو میں نے گین کیا نا اس ساری اس سے وہ میرے پاس پہلے نہیں تھا میرا گول سیٹ ہو گیا شخصیت میں جو بنیادی فرق آیا کہ زرتاش اور کوچ زرتاش جب کہتا ہے کوئی آج تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو آپ کو کوچ زرتاش کہیں سر it's a huge difference obviously difference کیا ہے وہ میرا جواب سنی آپ ایک average جسے female student خاتون جو اپنے آپ کو نام پہتی تھی وہ ہا سن اگر آپ leadership role میں آنی آپ leader ہیں اب لوگ آپ سے رہنمائی جا رہے ہیں یہ ہے تو آپ جب as a leader جائیں گی تو ان نے تھوڑی پتا ہے کہ آپ جو پڑھائیں گی ان کے لئے رہنمائی ہو آپ صرف زرتاش سے کوئی زرتاش نام کے لئے یا لوگوں کے لئے نہیں بنی ہیں بلکہ ذہنی طور پہ آپ جاتی ہیں جب آپ کو کسی سے پوچھنا ہوتا جو ہمیں لگتا کہ یہ ہم سے جاتا جاتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں جو میرے جو جی آپ ایک خاتون سے نکل کے اب ایک leadership position میں آتی جائیں گے جیسے جیسے آپ کا علم بڑھے گا آپ کے followers بڑھیں گے آپ کے مددہ بڑھیں گے آپ کے چانے والے بڑھیں گے یعنی آپ کو فالوئنگ کرنے کے لوگ آپ سے رہنمائی چاہتے رہیں گے آپ بکمینگ لیڈر بس یہ زہنگ رہی میرے بہت سو جیسے 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 یہ لوگوں آ پیلیو آیڈ کرنا شروع کریں گے وہ آٹومیٹکلی لوگوں میں یہ زہ ہوتا چاہے یہ تو ایڈ کری رہی ہے ایسے لیڈر بغیر لیڈر پوزیشن میں ایسے ایڈ کر سکتے ایسے اوپر آئیں گے تو آپ ایڈ کریں گے آپ کے پاس پلے خود ہی کچھ نہیں ہوگا تو دو گے کیا ایڈ کیا ہوگیا آپ دینا شروع کریں گے لوگوں پیس وہ جو ہے وہ کیا ہے وہ علم ہے جو اس ہے میرا بڑھڑا ہے شروع کریں گے تو آپ کو وہ لیڈر سمجھیں گے چلیں آخری اور فائنل لاؤ آف کنٹریبیوشن جس پر ہم انا پی چلی بھی پچھلے چند منٹوں سے بات کرتا ہے اس لیے میں چل چچا کہ اس کو لئی ہوں تو گروئنگ آپ کر رہی ہیں جو ایز زرتاش آٹھ مہینے پہلے نہیں کر رہی سمجھ رہی آپ نے اپنے آپ کو گروہ کیا چاہے وہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ یا کہیں اور بھی جہاں جہاں سنتی ہوں گی دیکھ گی پڑھ گی یہ شوق جاگا گا آپ جیسی یہ شوق جاگا اور آپ نے گروہ کرنا شروع کیا آپ نے فورا انداز کرنا کسی نہ کسی انداز تو اب یہ تو law of contribution یہ اسی کا نام ہے if آپ کی زندگی میں ہے اور آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر رہی ہے تو اس سے کیا کی زندگی تب ہی تو نظر آتی ہے جب آپ گروہ کر ہیں اگر وہیں کے وہیں ہیں تو کیا گروہ کیا آپ پر لوگ کیوں توجہ دیں گے آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوں گے آپ کو کیوں فالو کریں گے آپ کو لیں کیوں احترام دیں تو بھی یاد رکھا جائے یا سو دن بعد بھی یاد نہ رکھیں تو اب یہ ذہن میں لکھیں چونکہ اگر مجھے دروگ میں کر رہی ہوں جیسے آپ سوچیں ہیں میں کر رہا ہوں اسی طرح لوگوں کو بھی دروگ کرنے کی ضرورت تو ہے نا جیسے آپ کو ہے تھی ہے اور رہے گی ٹھیک ہے تو بیٹر یو دو کیونکہ آپ تب تک اس قابل نہیں ہوتے کسی کو دینے کے جب تک آپ کے پلے خود کچھ نہ ہو is it fact جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو دوں گا کیا سے پہلے کسی حاصل کرنا چاہیے مجھے حاصل کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ پیتا یعنی علم کے اعتبار سے یا پیسے جو بھی whatever I want to give but I have to get first ٹھیک ہے نا پھر ہمیشہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں آج کیا اچھا کر سکوں گا جب بھی سو کے اٹھیں ایسا کونسا اچھا کام کر دوں کہ دن اچھا ہو جائے سوچا کرے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی معمولی جیسے میں کہتا ہوں میں سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیڈ آئے لنڈ سمتھیں ٹھیک ہے نا تو چاہے وہ ایک نیا لفظی ہو چاہے کوئی ایسی بات ہو جو پہلے میں نہیں جانتا تھا اور آپ جان گیاں تو میرا دن میں سمجھتا ہوں اچھا گزرا پھر دوسرا سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ دیڈ آئے ہیلپ سموں میں نے کسی کی مدد کیا آج کے دن اور اگر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا بہت خوبصورت دن گزار دیا زندگی تو آپ بھی یہ سوال کریں کہ صبح اٹھ کر یہ کریں اپنے آپ سے ہر صبح کہ آج میں ایسا کیا کر سکتا ہوں گا کہ کوئی اچھی چیز ایسی کیا کر سکتا ہوں اور اسے کر ڈالی چاہے وہ معمولی سی چیز ہو سکتا ہے آپ نے باہر نکلے اور کوئی کچھرا پڑوز ہٹا جیا اچھا کام کیا پلکہ سر سر آپ نے جی ابھی بات پہی تھی کہ زندگی سے گزرے نہیں اسے گزاریں آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں پلیز میں نے تو میں انگریزی کا وہ ہے میرا کہ don't go through the life live your life اردو میں میں نے اسے کہا کہ زندگی سے گزرو مت زندگی گزارو اردو میں آپ یوں کہہ لیں سمجھ رہی ہے تو ہم 95% لوگ وہ زندگی سے گزر رہے ہوتے ہیں بس چل رہی ہے گاڑی چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے چل رہی ہے چلاتے جا رہے ہیں وہ گزر رہے ہیں زندگی میں سے آپ نہیں ایسے کریں کہ زندگی سے گزر آپ زندگی کو گزار رہیں آپ زندہ رہیں تو زندوں کی طرح رہیں زندگی کو اپنے قبضے میں لیں نہ کہ آپ پر زندگی کا قبضہ یہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی آپ کو توفتاً دی ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح what good I have done today یہ بھی جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ میں رات میں یہ سوالات میں آپ سے کرتا ہوں ابھی یہ پھر اس کا دوسرا اس نے نکتہ بڑا خوبصورت ہے جو آپ نے ہمیشہ مجھ سے سنایا کہ بی اے ریور ناٹ اے ریزر وائر کہ ہمیشہ دریہ بنے طالاب یا جوھڑ نہ بنے کیونکہ جب طالاب اور جوھڑ میں پانی جمع رہتا ہے تو پھر وہ آگے چل کے بدبو شروع جاتی بو مارنا ہے لیکن آپ دریہ کی طرح بیٹھتے جائیں گے تو ہر انسان کو پیس پہنچاتے جائیں گے جہاں جہاں سے آپ گز رہیں تو اپنے علم کو اپنی صلاحیت کو اللہ کی دیویت نعمتیں جن سے اللہ نے آپ کو نماز آئے انہیں دوسروں تک پہنچاتے چلے کنٹریبیوٹ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے اچھے question ہے کہ these questions are excellent for identifying someone who can encourage us to be our best وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جہاں ہم ہیں اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ذرا بتائیے mentors coaches mentors coaches آپ پر سارے coaches آپ کیا کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کو وہاں پہنچنے میں معاونت کرتے ہیں جو ان کے خواب پورے ہو جائیں mentor کیا کرتے کہ وہ پہلے چونکہ کر بھی چکے ہیں وہ چاہتے ہیں who knows the way who knows the way شوز دوے جو کر بھی چکے ہیں جا بھی چکے ہیں وہاں ٹھیک ہے اور انہیں پتا بھی ہے اور اب وہ آپ کو دکھانا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کی زندگی کتنی آسان لگے گی آپ آس ان تمام مشکلوں سے ان پریشانی سے نقصانات سے بچا سکتے ہیں آپ ایسے لوگ آپ انہی میں سے ہیں ایک لیڈر میں نے کیا کہا آپ کیا کرتے ہیں یہی کرتے ہیں نقصانات ٹھیک ہے پھر آپ خود تحقیجئے کہ آپ کا بہترین منٹور کون ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اور کئی جگہ ایک یہ ذہن میں رکھ لی جی کہ منٹور ایک نہیں ہوتے کبھی کبھی ملٹیپل ہوتے ہر چیز میں اب مثلا کوئی مجھ چاہ کہ کہ یار مجھے منٹورنگ چاہیے آئی ٹی میں تو میں کر سکتا ہوں جی مجھے گھل نہیں آتا تو ہمیں یہ لیکن میں جاہل تو نہیں ہوں پھر بھی میرا اپنا علم اپنی جگہ ہے لیکن میری وہ strength zone نہیں ہے تو ظاہر ہے اس سے میں کہوں گا بھائی کوئی آئی سبجیکٹس ہیں جن کو میں بہتر کر سکتا ہوں تو میں اس کی منٹورنگ ضرور کروں گا ہے یا نہیں تو آپ بھی سوچی اس بات کو پھر وہ شخص آپ کی زندگی کا سب سے کارہ حمد ترین انسان ہوتا آپ کی زندگی میں جو آپ کو چیلنج کرتا ہو سوچ مجبور کرتا ہو اس کی زندگی کا سب سے بڑا حساس ہے جس کی وجہ سے آپ کی گروت ہوگی ورنہ تو نہیں ہوگی ورنہ سارے کہیں گا زرتاش کیا بات ہے آپ تو بڑی قابل ہے اس سے کیا فرق پڑھڑ ڈا بات جہاں آئے وہی ہیں وہی آپ بس پھولے سماری ہوں گی اور آپ کھا کھا کے دو مرگ کے بجائے چار کھانا شروع کر دیں گی شخصیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا لیکن وہ لوگ آپ کو اچھے لگنے چاہیے جو آپ کو کہنے ہی ذرت آج بھی تو اور کام کرنا اور ایکسپینڈ کریں چیلنج کر کے دکھائیں درام دیکھیں جیسے میں چیلنج کرتا رہتا ہوں کیوں کرتا ہوں میری خواہش یہ ہوتی کہ آپ لوگ کو رہو کریں میرے چیلنج کرنے کی وجہ یہ تو آپ بھی اسی طرح دنیا میں کریں چیلنج سب پھر بہترین آپ کے لئے انسان بہتا ہے جو آپ کے خوابوں جن جب پورے ہوں تو ان میں آپ کو چیئر کریں چاواز دے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں جب آپ ابھی بتاتی کہ میں فلان جگہ جا رہی ہوں میں فلان سے بات کی شاہد صدیق نے ان سے بات کی بھر بھائی نہیں جی آپ نے ریپیٹ کرنی یہ سب چیز ٹھیک ہے اب وہ لوگ جو آپ کی خطاؤں کو درگزر کر دیں جب آپ ناکام ہو جائیں تو اس غلطی کو معاف کر دیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کی حمد بڑھا لیں بلکہ کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے آپ نے اس غلط بات کر دیں ہو کوئی سی سے لیکن وہ اس میں اتنی در گزر ہو کہ کوئی بات نہیں آگے بڑھو تو وہ لوگ آپ کی لائف کے بہترین دوست سابق ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح وہ لوگ جو آپ سے انتہائی جب دبا ہو ذہنی یا اس قسم کے پریشوریز انوائرمنٹ میں بھی آپ سے بغیر پوچھے آپ کو ہیلپ کر دیں یعنی کتنا ہی مجھ پر دباؤ یار کیوں سکھا رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو بھی میں سکھاؤ گا جاؤ ٹھیک ہے وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اسی صرف وہ لوگ جو آپ کی زندگی جو ہم نے کی تو ہم آپ کو نیچے نہیں دکھا رہے بلکہ انجوائے کر رہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے کہ کیا بے وکوفی کی ہے بہ درداش واہ مدھ آگ ہے لیکن چونکہ ہم آپ کی شخصیت نہیں رہی بلکہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کبھی نہیں گلیں یعنی جو آپ کو جب آپ روحانی طور پر کبزور ہونے لگتے ہیں کبھی کبھی انسان تھوڑا مایوسی کی طور جا رہا تو وہ آپ کی امت کو بڑھا دے اور وہ لوگ دیکھیں ایک خدا پر تو ہمارا ایمان ہے اور ہماری جو روح ہے وہ خدا کے معاملے میں بڑے spiritual جو تو ہے انسپائر اپنے رسول سے مذہبی طور پر لیکن کچھ لوگ زندگی میں بھی تو ایسے ہوتے جن سے آپ انسپائر ہو جاتے ہیں یعنی انسانی انسپیریشن بھی تو ضرور ہے وہ تو اللہ ہے رسول ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے فیتھ ہے لیکن اس سے ہٹ کر کچھ لوگ جن سے آپ انسپائر ہیں وہی لوگ آپ کو آگے بڑھنے مدد دے سکتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو غیر مشروع آپ کو چاہتے ہیں آپ کے ماباپ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بچے ہو سکتے ہیں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں آپ کے استعال ایسے ہوں بھی کیا خوبصورت بات ہے ایک چار لفظ ہوں بہت 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 کہ پہلے کچھ دیں تاکہ آپ پنپ ہیں اور جب آپ پنپ جائیں تو وہ مزید دیں اس لیے پنپ ہیں کہ میں دے سکتا ہوں دینے کے لیے تو ذرا بھر کیجئے دینے کے لیے آپ اوپر آرہیں گروہ کر کیسے ہوتی ہمیشہ تشکر یا شکر گزاری کی زندگی گزار ہیں یعنی ہر ایک کا شکریہ کریں اللہ تکہ تو ہم کرتے ہی ہیں ہر چیز کا لیکن اگر کوئی معمولی چیز کر رہا تو اس کا شکر گزار رہا رہا گیا بہت شکریہ آپ نے کام کیا ماشاءاللہ بہت اچھے شکریہ بہت شکریہ بہت آپ نے نظر رکھی جس پر ہم نظر نہیں رکھ سکھیں بہت 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 میرے پانی اسی دا ہمیشہ لوگوں کی پرواہ پہلے کریں جیسے میں کہتا نا people don't care how much do you know but people do know how much do you care ہمیشہ لوگوں کی پرواہ کریں اپنی پرواہ سے زیادہ کیونکہ is there anything more important than people of course not ٹھیک ہے لوگ ہیں تو ہم ہیں دیکھیں human being ہیں ہم سب یہ مان نے کو تیار ہے نا آپ سارے all are human being اور human being کا دوسرا لفظ کیا ہے بتائیں کوئی بتائے سارے اور emotion تو جانوروں کو بھی بڑے ہوتے ہیں جب شیر کو بسا آتا دیکھا کیسے چین پھڑ دیتا ہے صرف شعور ہوتا ہے human being میں اور جو ہے ایک اس کا دوسرا 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 human being is a human being is a human being is a wild in human being is a social animal yes 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 اگر اس میں سے social والا نکال دیں پارڈ اپنی زندگی سے آپ کیا رہ گئے پارڈ only animal پھر آپ میں جانور میں کوئی فرقی نہیں رہا جیسے وہ نہ کہ کون خار ہو یہ ہو آئی ڈو نہیں وہ تو جانور ہے نا تو وہ ہی تو نہیں ہو نام میں تو وہ جو social being ہے نا social being makes you human being یعنی ہم سماج میں رہتے نا تو ہم ایک دوسرے کسی کی پرواہ کرتا ہے نہیں کرتا جانور ہے کیونکہ اس کو intellectual faculty بھی نہیں دی دی اور اس کے علاوہ وہ social انکٹ تو نہیں اس کو میرا مطلب ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو آپ نے سامنے رکھی کیونکہ ہم human beings ہیں ہم social ہم دوسروں کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی ہم چیزیں ہم کو own کرنے لگی ہیں ہم چیزوں کو own نہیں کر رہے مثلا شاید بھائی نے ایک نئی گار خریدی یا زرتاش نے ایک نئی گار خرید یا پتہ ان کی حرکتیں کیا ہوں گی چلے میں آج بتاتا ہوں جو پہلی بار یا اچھی بڑی brand new car لے آئے mercedes دنگے کوئی اور ناکھڑی کرے تریب بھی پھر اس کے بعد یہ داخل ہوں گے جو بھی کام سے کہیں اس وقت ان کا دماغ کیا کر رہا پیچھے گاڑی کے مارے میں سوچ ہے اس وقت آپ گاڑی own کر رہی ہیں گاڑی آپ کو own کر رہی گاڑی ہمیں own کر رہی ہیں کیا یہ زندگی میں ہونا چاہیے گاڑی is a just it's a freaking car who cares ہزار گاڑی روڈ پہ چل رہی ہیں اور روڈ پہ کڑی ہوں سی پارکنگ لڈ میں اتنا over conscious خام ہوا جا رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے own کرنے لگ گی یہ چیز ایسا کنٹرول کرتی ہوں کنٹرول کرتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ we should own the stuff not stuff should own us تو دوسری بات یہ ہے کہ don't let people on یہ بھی ایک الگ ہے کہ ہمارے دوسرا جو بڑا سماجی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہیں تو لوگوں کام پر قبضہ ہوتا مثلا جاگردار یعنی وہ ان کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہوتا ہے جس کو چاہو وہ کہہ دیں اس کو نہ دو اس کو کھڑے ہو جاؤ سو جاؤ بیٹھ جاؤ جاؤ یعنی لیکن کیا ایک اچھے انسان اور کامیاب انسان یہ کرنے دے گا دوسرے انسان کو اس پر خبضہ کر نہیں ہوگا کہ جب آپ کسی کے مقروض نہیں ہوں گے جب آپ کیونکہ آپ کسی کے جب مقروض نہیں ہوں گے تو ان پر ان کو یہ حمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ پر وہ قابض ہونے کی کوشش کریں ہمارے ہوتا کہ ہمارے لوگ مجبوریاں اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سب کچھ تو یہ ایک بہت بڑا اہم چیزیں پھر دکھا ہیں کہ کامیابی کوئی مطلب یہ کہلیں کہ نتیجہ نہیں بلکہ کامیابی بنیاد ہوتی ہے آپ ہمیشہ کامیابی کو بو ہیں نہ کہ کٹیں کیونکہ کامیابی کٹنے والی چیز نہیں بونے والی چیز ہوتی ہے سمجھتے نا آپ سوئنگ کریں اس کی ریپنگ نہیں ہوتی ہے ریپ تو دیکھیں کامیابی میں نے کہا سفر مسلسلہ ختم تو کہیں ہوتی نہیں ہے اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے تو آپ کٹیں گی جائیں لیکن آپ بوتے رہیے چھوٹی چھوٹی کامیابی ہیں اور بڑی بڑی کامیابی ہیں اس سے پروان چڑھتی رہیں گی اور پھلتی پھلتی رہیں گی آسان سی چیزیں سمجھ رہے ہیں ہم نے دیکھا دیکھا ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے پانچ سال پہلے تو آپ اپنے آپ کو کیا نواز یں گے جب آپ نواز نے کے قابل نہیں ہوئے تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دنیا کو فیض کنچھا سکیں ٹھیک ہے جو لوگ سٹاپ کر دیتے ہیں تو وہ دینے کی قابل بھی نہیں رہتے آپ نے دیکھا نا جب آپ کے پاس کچھ ہی نہیں بڑھتا ہی نہیں آپ دیتے بھی نہیں روک جاتے دیتے ہوئے ٹھیک پھر جو لوگ گرو کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی پیشن رہتا ہے پیشن 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 یعنی آپ دنیا میں اگر کسی کو کسی کی زندگی میں بڑھا دینا چاہتے ہیں چاہے سوسائیٹی میں کئی بھی تو وہ کیا دے سکتے توفہ سب سے بڑا توفہ آپ کی طرف سے ہی ہو کہ آپ اسے پیشن یہ قصے وہ آپ کے بارے میں سنا رہا ہوں کہ یہ ایسا شخص تھا جو میری زندگی میں آئی جس نے یہ سوال پوچھا اور اس کے بدلے میں جو ہوں آج بڑی بڑی کامیابی کی کہانیوں میں آپ ایسا سنتے رہتے ہیں دیکھا ہے نا کہیں نہ کوئی ٹرگر تھا ہوں 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 کیا چیزیں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا تو آپ ہمیشہ کہیں کہ سب سے بڑی رحمت تھی میرے مالک کی میرے خالق کی خدا کی رحمت نہ ہوتی میں کس قابل تھا پھر دوسری کیا چیز جو میں اپنے بارے میں بتا رہا سوچ میری زندگی کی جو دوسری سب سے بڑی خدا کی رحمت کے بعد اگر کوئی رحمت تھی یہ کہ میرے والدین نے مجھے دیا ٹھیک ہے گرو کرنے کبھی روکا نہیں ٹوکا نہیں کر میں آگے بڑھنے جا رہا تھا ہمارے اکثر یہ ہوتا نا والدین ہیں وہ روکنا شروع ہوتا ایسا یا نہیں تو میں اپنے بارے میں کہ سکتا ہوں مبالغہ کہ میرے والدین نے ہمیشہ مجھے دیا کہ کبھی جگہ بڑی قطبن لگی میری زندگی میں جیسے آپ ڈاکٹر میں بنا تو ان کی فرمائش پر بننا پڑ گیا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت سارا سپیس تو دیا کہ میں اپنی زندگی جی سکتا کوئی میں زندگی سے گزر نہیں رہتا زندگی گزار نا سی پر آتا ایج ٹھیک ہے تو میری جو پرسنل ڈیولیمنٹ کا جنی تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے میں جس ای ایوریج پرسن ایوریج ایوریج وہ بہت بڑی اور میں چاہتا ہوں آپ سب بھی اتنی بڑی مجھ سے کئی گنا بڑی خواہش آگ کی اپنی گروہ کی ٹھیک ہے نا ہم سب ایوریج ہیں بیسی انسان لیکن میں اس ایوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے خلاف میں ہوتا ہوں لیکن کیونکہ ان میں اباؤ ایوریج جزار نہیں تو میں پھر وہ ایوریج نہیں چل رہی ہے میں مطمئن نہیں تبھی تو میں یہ سب سب سکھانے کی کوشش کرتا ہوں خود بھی پڑھتا سوچ کہ میرے ساتھی بھی میرے ساتھ پڑھیں آگیں مل کے ڈسکس کریں تو آپ میرے پیشن ہے جس کی وجہ سے میں کوشش کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ مزید کام یا بھی ہو میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذر سے مجھ پہ اور رحمت ہو ٹھیک ہے ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کی زندگی میں ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم آگے بڑے ہم سب تقریب ساجے پیالات رکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہیں اسی لئے ہم آج سب ساتھ ہیں کوئی جس لیول پر بھی یہ زرتاش بھی چاہتی ہیں جو منیر صاحب چاہتے ہیں جو شاہد اپنے اپنے انداز سے لیکن آج ہم سب کی خواہش بڑی ملتی جو یاد تو جس لیول پہ سن ایکس چاہ رہا سب کے خواب ایک جیسے ہیں اور ہمارا نغمہ یا جو گانا گابتے ہیں جنگی بر ہو یہ ہی ایک جیسے ہی ہوتا ہے سو ون ڈے سیم سو ہارڈ ان ڈیفرن سم ڈیو سنپل ہیں تو میں وہی بات جیسے بھی تھوڑی زیر پہلے کہ جو چیزیں آٹھ مہینے پہلے شاید آپ مشکل لگ رہی ہوں یا ناممکن سی محسوس ہو رہی ہوں کیا اب بھی وہ ایسی لگ رہی ہی سندگی میں ابھی غور کی ہاں سوچیں ہر ایک کا اپنی کبھی گئی پراثسس سے پندرہ خوانے سے سلف گروت ہے نا کو احساس ہوگا کہ نہیں آئیم گروئی اور جب آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں پھر آپ سٹاپ نہیں کرتے پھر آپ مزید ہو رہی ٹھیک ہے تو صحیح ساتھ جیسے میں پہلی کہہ سے دو ہی طریقے میں نے بتایا زندگی میں یا تو زندگی آپ پر قابض ہو جاتی ہے لیکن کیا اللہ نے آپ کو اس کے لئے بنایا ہے اللہ نے اس لئے پہلے نہیں کیا کہ زندگی آپ پر قابض ہو بلکہ زندگی پر آپ کو قبضہ دیا آپ گزاری جیسا آپ گزار نہ چاہتے ہیں ابھی تو آپ ایک اچھے اور مکمل اور کامیاب انسان نہیں آپ جائیں آپ آپ جائیں جائیں پہلے پہلے آپ پہلے 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 میں زندگی کو ایسے نہیں جی سکتا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے نہیں میں اپنی زندگی ایسے گزاروں گا کہ وہی ہو جو میں چاہ ہوں زندگی کے معاملات پہ خود کا قبضہ رکھیں آپ پر زندگی کا قبضہ دیں جب آپ اس کو قابض ہو جائیں گے اور پھر وہی ہو گا جو آپ کرنا چاہتے آپ کے ساتھ ہو چاہیے so that makes your life god bless you keep growing keep growing that's the end of the book but let's start the questions جی بولیے جس کا جو سوال ہے چپٹر love contribution بڑا آسان سا ہے جی کیا بات ہے سب تی چپ سا دی میں آج جا پی بہت سو پڑا آخر میں نے بڑا آسان سا کر گیا اب ان کو پتہ لگ گیا کہ جدائی کا ٹائم آگیا پندرہ کتنے دیس ہفتے ہو گئے چے ہفتے ہو گئے سات 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 یہ میں سمیتا ہوں کہ بڑا سوال کر لیتا آپ لوگ بول نہیں رہے تو ایک ایک کر کے مجھے بتائی کہ کیا آپ نے پندرہ ان ویلیبل لاز سے کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا جی سر بہت کچھ سیکھا چھ چیز ہر وقت زندگی میں ویسے بھی چل رہی ہے نا کوئی چیز ایسی نہیں تو ہے ہم لائف میں ہی ہے تو کہاں کہاں ہم اپنے 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 سکتے نہیں اور ہم ہر چیز جو بھی ہمارے سات زندگی میں ہوتی ہے تو ہم نظر رکھیں گے یہ کون سا لا تاکہ ہمیں سمجھ آنے کیون چیزیں اور ہم بہتر ہوتے چلے ہیں کون سا راکٹ سائنس سار کئی دفعہ یہ سنے ہیں میں نے جتنی بھی ریکارڈن گیا اور کئی دفعہ سننا ہے بہت شاندار ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئے ریفرینس میں آرہ ہوتی یہ سارے میں نے اس کے نوٹس لے لی ہیں کمپلیٹ نوٹس لے لی ہیں یہ آپ کی جو ترین سے ہمارا مقصد تھا سکتا ہم دونوں کی دسکشن ہم یہ چاہتے دیکھیں کوچنگ تو بہت بڑا پیش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ابھی کوچنگ کو اسٹیبلیش بھی تب ہوتی ہے جب آپ کا سپیکر اور ٹرینر بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسے سبجیکٹ میں تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو بتا دیں یا کم سے کم راستہ دکھا دیں اس کے بعد تو آپ کو اپنی اس میں جیسے میں نے اپنی سٹوری بتائی آپ اپنی سٹوری بتائیں گے ہو سکتا تو وہ آپ کی سٹوری سیل پروف کے مطاللق یا کسی بھی لاغ کے مطاللق آپ کے اندر بھی سیکڑو خانیاں ہیں آپ کی زندگی میں جز ریلیٹ کر رہی ہوں گی تو آپ ان کو اندلی دیجئے کیونکہ لوگ جب زرتاش کو سنیں گے شاہ فاروخ بھائی کو سنیں گے شاہ صدیق کو جنید کو تو جنید جن میں ان کی لائف کو ٹچ کرے کیونکہ وہ ان کے سامنے کھڑے کہ میرے ساتھ ایموشنز خود ہی آجاتے کیونکہ آپ انیوال ہو میری کہانی نہیں سنا رہے آپ کو کسی اور کی کہ میں بی ظاہر ہے وہ ایموشن کہاں سے لاؤں گا تو ان لائز میں ہر لائز کے متعلق کچھ نا کچھ آپ کی لائف بھی کبھی نہ کر دی کہیں کھیں کھیں ٹکراؤت ہو ان میں سے دو آپ کو کوچنگ کے کلائن مل لائیں کہ شاید صاحب کمال کی تو علم بڑا زبردست ہے ان سے کوچ کر جی گے نا اب جیسے میں 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 منٹورنگ اور کوچنگ پہ باتیں کیا لیکن ان کو پتہ جلا کہ منٹور ہونا لازم ہے کوچ ہونا لازم ہے وہ کہاں تو یہ مقصد تھا میرا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ پیسے کمائی ساتھ ساتھ آپ اپنی گروت کریں جونوں چیزیں جیسے میں نے کہا جتنا آپ زیادہ پڑھیں جتنا آپ زیادہ سیکھیں گے اتنا ہی آپ کو احساس ہوگا کہ ابھی تو مجھے اور سیکھنا ہے یہ تو مزہ کا اپنی زندگی بھی کنٹرول آجائیں جی زرطاش آپ کیا کہیں سو پلیس ریپیٹ یہ قیسٹن مطلب آپ کا کیا خیال ہیں پندرہ جو لوگ آپ سے پچھلے سات اقتوں میں آپ نے کچھ سیکھا کچھ پایا کچھ فائدے ہوا یہ سو سنی سر اس میں بہت ساری چیزیں میرے جو اندر کا کنکلکٹ تھا اس کو دور کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں کیونکہ لیک اف ناللیج کی وجہ سے جب چیز آپ نے کبھی دیکھی سمجھی سنی ہی نہ ہو تو تب تک آپ کو پتا تو چلتا ہی نہیں کہ کیا چیز دنیا میں کیا ہو رہے دنیا میں تو جو love reflection میں نے آپ کو کہا کہ میں اسے ٹریننگ میں کرنا چاہوں گی ٹریننگ کی ہمارا event ہے اس کے لیے تو میں یہ چارج تھی اس میں میں بہت کچھ سکھا اس میں جتنے questions تھے اس questions نے میری personality کو مطب میرے سامنے رکھ دیا کہ میں ہوں کیسے ہم تب ڈسکس کر رہے تھے تو extremist ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آیا تب اور باقی لاز بھی بہت زبردست رہے اور یہ ٹریننگ بہت اچھی رہی اس ٹریننگ کے بعد مجھے اتنا confident ہو گیا کہ اگر میں ان کے اوپر اپنی گریپ کر لیتی ہوں تو میں کہیں پہ بھی کہیں بھی کسی طرح سے بھی ٹریننگ دے سکتی ہوں تو یہ میں سیکھا یہاں سے ہاں نہیں وہی دیکھ رہا تھا کہ کچھ خائدہ ہوا بھی ہم یہ دیکھنے چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر ملدب اس کا خائدہ نہیں تو بھی دباؤ پہ ڈالا جائے سب نہیں نہیں سر دباؤ بلکل بھی دباؤ نہیں ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں جو آگے درستے کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے نا یہ باؤنڈنگ آپ کے ساتھ جو ہماری بند رہی ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک بار ہم آگے پیچھے ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا ہم دوبارہ سے وہ کنیکشن جو ہے سٹری کے ساتھ ساتھ سارا کچھ ہو پائے گا یہ آپ کی بہت بڑی مطب اس میں کنٹیبوشن ہے بلکہ آپ ہماری بہت تم ہے اگر آپ ہمیں ایسے ہی لے کے چلتے رہے تو سار مجھے لگتا ہے کہ سال کے اندر اندر ہم اس جگہ پہ سٹینڈ کریں گے جہاں آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو میرا پہلے مائنگ سٹ تھا وہ میرا اپنی راہ پہلے جو میں اسے نکال کے باہر لا دیا اور اب میں اس کو واپس نہیں بھیج سکتی اس کی واپس نہیں ہے اب ہمیں وہ گین کرنا ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے ہمارے گیمز ہمیں تنگ کریں گے سر مجھے تنگ کرنے شروع ہو گئے مگر ایک صحیح کر دوں اس سے پہلے کہ آگے سوچ سر میں پروفیشنل ہو گئی ہوں میں دومیس وومن ہوں 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 خواب بڑھ گئے ہاں جی سر وہ خواب اب مجھے تنگ بھی کرتے ہیں سر یہ میرے جیسے ڈھیٹ بندے کے لیے ایک بہت بڑی میں کہتی ہوں بہت میں نے اپنی کمفر زون کو توڑنا شروع کر دیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ گین کرنا ہے تو اپنی کمفر زون سے باہر دنکل آئیں سر پہلے یہ پڑھنا پڑھانا ان چیزوں سے میری جان جاتی تھی لیکن اب مجھے ایسا فیل ہونے لگ یہ چیز مطلب میری پیکٹس میں آتے آتے اب مجھے اس طرف کھین چھری ہیں کہ میں مہی پہ اس طرح سے اس باؤننگ کے ساتھ چلتی رہوں اور اپنے جو میں نے جتنا کو سوچا اس سب چیزوں کو گین کروں تو سر آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے ہمیں ایسے راستے بیچ راہ میں چھوڑ کے مجھ جائیے گا آپ نے ہمیں کہیں نہ کہیں ان وال رکھ رکھ آپ کی اپنے جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں تو میں کہتے ہوں یار زتاش کبھی کبھی تو لیٹرلی دل چاہتا ہے میرے سر اتنی اتنی ایک اس پہ ہوتے ہوئے بھی ڈیلی کوئی نہ سیکھ رہے اور میں کیا کر رہی سر تو میں چاہتوں کہ انشاءاللہ نیکس ٹیئر تک ہم وہاں پہ ہوں گے جو آپ ہمیں دیکھ نا کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم انکمپرٹ فیل کریں ان کے سپورٹ کا مجھے لگتا کہ جیسے مجھے یہ بھی ایک آسٹہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ اچھے انکریج کرنے والے ہیں وہ تانگ کھینچ نہیں کہیں نہ کہیں بلکہ بہت حد تک اس میں آپ کا ہی مطلب ایک ہاتھ ہے کہ ہمارا مائنڈسیٹ آپ نے ایسا بنا دیا کہ ہم ایک دوسری کی ٹانگ نہیں کھینچ لیکن پھر بھی ایک انسان کا اچھائی ہوتی ہے وہ ان سب کی اچھائی ہے کہ یہ چیز مجھے بہت پسند ہے اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اب کبھی بھی ہم بڑے کم نہیں ہوگی اور الحمدلللہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پھر سے بتا سکھیں یہ سب میرے دوست ہیں ہم لوگ ساتھی ہیں آپ سوچیں سالوات دس سالوات بھی سالوات جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنے بڑے بڑے سالوات کو دے گا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم جنید جنید بتائیے جنید روک ساب جی روک ساب بہت زبردست ٹریننگ یہ آپ نے پورے 15 جو لاؤز ہیں اس میں بیش میں لگے تھوڑا سا گیپ میرا آیا تھا لیکن آئی ٹرائی ٹو ور دیٹ تو روک ساب روک صاحب یہ آپ سے 15 لاؤز کی جو ٹریننگ لی ہے تو آپ کے ساتھ ایک عقیدت اور پڑ گئی یہ میری تو میں آپ کو بتا رہا رہا تو میں تو یہ سوچ رہا تھا بھی جو ذرتاش بات کر رہی تھی بلکل صحیح ہے میں second کرتا ہوں ان کی بات کو لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو چھا پھین یعنی کہ آپ ساتھ جو ہماری عقیدت وہ گہری ہوتی جاری ہے اور آئی ویش کے جو ہے وہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ آپ بڑھے ہم تو آپ کی طرف دیکھتے تو یہ کہ آپ اسی تیرہ شفقت کرتے رہیں تو یہ بڑا امپورٹن ہے ہمارے لئے انشاءاللہ we'll keep on learning اور there is a lot of change already اور بڑے زبردست points آپ کوئی بھی lecture میں دیکھتا ہوں یا کوئی بیٹھیک بھی ہوتی تھی ہماری تو آپ کے بڑے زبردست key points جو کے بڑے short یعنی concise sentences جو آپ کے آتے ہیں اقوال ذری infect تو اگر صرف ان کو ہی ہم جمع کر لینا تو ان کے اندر بڑا خزانہ چھپاوا ہے تو یہ چیزیں اگر ہم اسی طرح سنتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ابھی بھی reflect ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری گفتگو میں اور چیزوں میں مجھ خوفل کہ بی آر آن دا ٹریک دس اگر اگر زندگی سفر ہے اور منزل نہیں بلکہ ہمیں سفر جو ہے وہ اگر خوشی ہے کہ ایڈ آن والی بات ہے جنہی بکم ایوریج وہ چیز جو ہو رہی ہے اور اس میں جو آپ بڑی زبردست چیز ریکمین کر رہے ہیں جیسے آپ نے جو یہ لاؤس پڑھائیں اسی طرح کچھ آپ کتابیں بتائیں ان کو چند کو کوشش کی ہے کہ مطالعہ ان کا کیا جائے تو ان کے اندر بھی ایسے زبردست جس کو میں کہ جواہر اور گوہر ان کے اندر واقعیت ایسے نظر آرہ ہیں کہ وہ چیزیں ایسے ایسے لگ رہا ہے کہ مل کے نا میکن اس مور کونفیڈن کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں میں آئی کین فیل کہ آئی کین پرفورم اب ایسے چینج فرم سارے ہمارا ہماری آپس میں میٹنگ ہو رہی سجاد کی اور میری بھی یا رزبان سے یا باقی دوستوں سے تو مطلب آپ دو تین تو ایسے شائننگ سٹار ہیں ان کو میں ہمیشہ پین پوائنٹ کر رہا ہوں گے ان میں بڑا پوٹینشل ہے وی مطلب لیکن ٹیم ہے ہماری تو بھی کن فیل پوٹینشل 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 فاروق بھائی آپ سے بھی کچھ پوٹینشل پوٹینشل کچھ کہنا چاہے جی ڈاکس سب یہ ہماری جنگی بہت خوبصورت رہی سات افتوں کی بہت ساری چیزیں لین کی اور سمجھ چیزوں کو لاز کو خدرہ لاز کو ہم نے سمجھا تو یہ واقعی ہماری زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کی آپ نے اور یہ تو میں اکثر فخر سے کہتا ہوں کہ جب آپ آن لائن آئے ہیں تو سب سے پہلا لیکچر میں نے آپ کا لیا تھا اور تب سے یہ رشتہ اتنا خوبصورت رہا اور میں نے زندگی میں اتنی گروہ تھی اس کے بعد آج تک کہ میں بتا بیان نہیں کر سکتا تو یہ بھی جرنی اسی طرح سے بہت خوبصورت تھی اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا زندگی میں کہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طرح سمجھتے رہیں اور خود کو گروہ کرتے رہیں بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ سب کی محمد ہے اور ہم سب 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 مل سب 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 میں ہوتا ہے پہنجنے کے بعد سب مگن ہو جائیں گے لیکن یہ سفر کے دوران جو ہماکتیں بھی ہوتی ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں فمبل بھی ہوتے ہیں پھر ہم اس میں مزاک بھی کر لیتے ہیمر بھی ہے اب یہ آپ جیسے ہم جیسے یہاں سی مزاک کرتے ہیں یہ کوئی آپ اپنے مطلب وہاں جب تریننگ دینے جائیں گے سپیچ دینے جائیں گے کوچنگ کرنے جائیں گے تو وہاں تو یہ سب نہیں ہو رہا ہوگا وہاں تو آپ بڑے پروفیشنل سرف دلیور کر رہے بلکل لیکن یہاں ہم ایک دوسرے کا اگر کبھی ہلکا پھلکا مزاک اڑھاتے ہیں تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی توہین کرنا بلکہ آپ کو اسلاح کا پہلو ساتھ ساتھ عمر کے بہتر تاکہ آپ سمجھیں گے اس فنبل سے کیا کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کو میں تو ہم اپس میں ایک فیملی ہے یہ گھر میں بیٹھے ہیں ہم اپنے کیچن ٹیویل پہ بیٹھ کے بات کر رہے جی منیر بھائی السلام علیکم آپ نے پھر سے جوائنگ کیا بیچ میں آپ کا رابط من قطع ہو گیا کیا سوال ہم نے یہی کیا تھا دوستوں سے ہم نے پورا ماسٹر مائنڈ کیا اس خاص موضوع پہ کہ کیا آپ نے کچھ سے سیکھا یا کچھ سمجھ میں آئی بات یا سر اس میں تو میں اس پہ پہلا ہوتا نا ان انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل گروہ پہ اس پہ خود بھی بہت کیا کافی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس میں ہم انٹرنیشنل گروہ کریں جب نہ کہ ہم لوگ جس طرح ہو جاتا ہے نا ہم پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا گولز کیا ہے ہمارا وی ان کیا ہے کس طرف لائف میں جائیں تو ایک کلیر وی ان کے ساتھ آگے بڑھیں اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آج جب پانچ سال بعد میں کہاں پہ ہوں گا میرے پر سے اور مجھے کلیریٹی ہو کہ میں اصل میری زندگی کا پرپرس کیا ہے تو بہت کچھ سیکھا میں سر چالیں بہت اچھے سمجھیں کہ مہنت کام آ رہی کچھ اور دیکھیں یہ اور چھوٹی سی ہند دے دیتا ہوں جیسے پندرہ لاز ہے یہ سارے سارے بڑے اچھے اور آسان ہیں لیکن ان میں سے دو یا تین کم اس کم تین میں کہوں گا تین لاز کو آپ انڈیویجولی پک کریں کہ یار یہ میرے فیوریٹ کم سے کم تین کسی کو لاز ریفلیکشن پسند ہے کسی کو لاز پسند ہے لاز روبر بینٹ پسند ہے لاز آ اویرنیس پسند ہے سارے لاز ہے لاز ٹیوشن ہے لاز ٹریڈ آف ہے ان میں سے کوئی تین ایسے چن کہنے کو بہت کچھ ہو جیسے کہانی وائز اپنی کہان تو وہ آپ کی میں آپ کو بتا دوں آپ کا برینڈ بن جائے گا آگے جاتے برینڈ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ماسٹر پیس سپیچ بن جائے گی آگے چل کے ایو سی سی ٹھیک ہے مطلب ہوتا نا ہر آدمی جیسے مجھے لوگ کس آپ کو شاید نہ پتا ہو امریکہ میں مجھے چند حوالوں سے پہچانا جاتا بیسے تو میں بہت سارے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن کچھ چیزیں ہی ہیں جو میری ٹریڈ مارک داکٹر پاز آرہا ہے تو میرا بیسک جو یہاں پر پہچانے وہ تین چیزیں یا تو میں سب سے چھبو مطلب مجھے معافظہ دیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہلو اس پی کر اس کوچ یا تو میں سیلز کے حوالے سے جانا جاتا ہوں یا پھر کمیونکیشن کے حوالے سے یہی ہیں میرے تین سبجیک جن پر لوگ مجھے رگارڈ کرتے ہیں اور میں سبیکر کہلاتا ہوں تو آپ کا بھی تو کوئی برینڈ ہو نا اس میں ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اسٹیبلش کر لیں انہی میں سے تین لائن لے کے تو یہ شروع کا فیز ہے اگلے چھے مینے کا یوں سمجھے گیم پلان ہو چاہیے سمجھے اس پہ ابو رہا جائے تو پھر آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں بچھا دی آپ کے لئے جیسے لائن 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 پھر ان میں سے تین چون لی جی گا جو اگلے چھے مینے تک آپ کا دال ولی ابھی چلے اور ہزار سپیچز نہیں ہوتی ان کی توٹل تقریریں دس ہوتی ہیں جو انہوں نے دس سال میں بنائی ہوتی ہیں توٹل مطلب وہ ماسٹر پیس کہلاتی ہے نا ان کی تو ماسٹر پیس دس بنانے کے لیے ہر پیس کو پہلے ماسٹر کرنا پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو وہ دیجے اسے اور پھر وہ جیسے جیسے آپ کی ماسٹر پیس بن جائیں انہی دس سے پھر دس آزار سپیچز کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا وہی چیز آئیے تم نے پہلے بھی چنی رہا سکتے ہیں میرے ماسٹر پیس کے پتے ہیں میں بول رہی ہیں تو وہ تو وہ بولی اب انہی کو اسلام آباد کی کسی انہی نے بلایا تو مختی جلتی تقریر وہاں بھی کر رہی ہوں تو انہوں نے تھوڑی سنا تھا کہ جو آپ کو پرابلم ہو رہا رہا کیونکہ وہ آپ کی سکنیچر سپیچ ہے آپ وہ ہی تو سننے کے لئے آتے ہیں کہ وہ ہی بات کر جو آپ نے وہاں کی تھی ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں وہ سکنیچر بنی تو یہ ہیں آپ کی سکنیچر سپیچ بنانے میں بہت بڑی ملت کرے جیسے میں نے سجاد کو شروع سے اس بات پر آماد آ کیا کہ اس پر فوکس کرو دیکھیں وہ کر رہا بار بار بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا رہا ہے جہاں بھی تقریر ہو وہ اس میں لال آکے بٹھا دیتا کہ ہی نہ ہوتا ہی کیونکہ اس پر اس کو بور ہوتا جا رہا ہے یہ اچھی چیز ہے جلیں جی پھر آپ سب کا جوائن کرنے کا انشاء اللہ میں آپ سب کو ہائیلی انکریج کروں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جمعی رات کی رات ضرور ریجسٹر کرائیے اور جوائن کیجئے یہ پہلی بار میں کر رہا ہوں یہ ٹریننگ جو آپ کو لیڈرشپ پہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی لیڈرشپ کر لیں کیونکہ یہ پہلی بار ہے اس سے پہلے آپ نے مجھے نہیں سنا یہ بالکل سب سے مہنگی ترین ٹریننگ ہے جو ہم جان میکسویل جان میکسویل کے سرٹیفائیڈ جو کوچز ٹرینرز اور سپیکرز ان کو بھی علاو دی صرف ایک سرٹیو ڈریکٹر جو ہم لوگ ہیں نا ہمیں علاو دی لیکن میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اس میں رتو بزل کر کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو پیسے پھانگیں گے آپ سے سرٹیفائی کرنے ہیں تو میں نے وہ تھوڑا سا اس میں اکیس کالفز اٹھا گیا مگر یہ کتاب ہوئی ہے ٹوانٹی ون کے اور یہ آپ کا جہن بدل دے گی لیڈرشپ سے مطابق یعنی اگر آپ نے اکیس قوانین سر یہ کب سے سکاٹ ہو رہی ہے یہ جمعی رات کی رات نو بجے ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد سر یہ جو دو سیشن پچھلے اور آج تیسرا میں سجاد خان صاحب لنک بیج دیں گے نا سجاد خان لنک بیج دوں گا میں آپ آپ ان سے دیکھ لیں اور صرف دیکھ نہیں لیں میں آپ کو تنبی کر رہا ہوں کہ جہاں بھی تھوڑا ہو جب بھی ہفتے میں آدھا گھنٹا گھنٹا آپ کے پاس پارے ہو ان سے کسی ایک ویڈیو کو کھول کے دیکھنا شروع جائے گا اور جو آپ کا فیوریٹ ہے اسے بار بار دیکھ